بلیک ہول سالگیرا اور اسی نسبت سے آج ہم یہاں جمع ہیں ان کی زندگی سیاست اور بطور مجموعی ان کی جو جدو جہدے حیات ہے اس کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہوں گے اجاز مہر آپ ہیں سینئر جنرلسٹ اور پروڈکاسٹر کاسیم میر جاد ہے ہمارے ساتھ رائٹر ہیں کولمیسٹ ہیں تارک سیال ہے فری لانس جنرلسٹ اور رائٹس ایکٹیویسٹ ڈاکٹر ناظر محمود ہے ہمارے ساتھ ایجوکیٹر آرثر اور کولمیسٹ آج کے سیشن کی میزبانی کی ذمہ داری نبھائیں گی گلشن لگاری آپ جانتے ہیں رائٹر ہیں پوئٹ ہیں اور سوشل ایکٹیویسٹ ہیں آپ لوگوں کی آمد کا شکریہ گفتگو چلے گی اور اس کے بعد آپ لوگوں کو بھی اس میں شریک کیا جائے گا آپ لوگ صرف ہاتھ بلند کیجئے گا اور مایکروفون اپنے پاس آنے کے بعد جو بھی سوال یا تفسر ہو آپ پینلسٹ کے سامنے رکھئے گا اس سے پہلے ہم شروع کریں آپ لوگوں کی توجہ ہمیں چاہیے ہوگی کچھ منٹوں کی ایک پریزنٹیشن ہے اور اس کے لئے ہم شکر گزارے ہیں نیاد اور میڈیا کے جنہوں نے جی ایم سید کی زندگی کا ایک مختصر آیاتہ کی ہے اس سے جو ہے گفتگو کے لئے ایک اچھا ٹیمپو بلڈ ہو جائے گا سو لیٹس ٹارٹ ٹوڈیس سیشن پاکستان کی قرارداد سب سے پہلے سندھ کی صوبائی اسمبلی نے انیس سو تر تالیس میں پاس کی تھی اس اسمبلی میں یہ قرارداد پیش کرنے والے غلاب مرتضی شاہ تھے جنہیں عرف عام میں جی ایم سید کے نام سے جانا جاتا ہے سترہ جنوری انیس سو چار کو سن، دادو، سندھ میں پیدا ہونے والے جی ایم سید کا سیاسی سفر تحریک خلافت سے شروع ہوا اور یہ اس وقت پین اسلامزم کے نظریے کے حامی تھے بعد ازاں کانگریس میں شامل ہوئے انیس سو اٹھتیس میں کانگریس چھوڑی اور مسلم لیگ کا حصہ بن گئے پاکستان بننے کے بعد مسلسل سندھ کے حقوق کی لڑائی لڑتے لڑتے انیس سو پچانوے میں ان کا انتقال ہوا تو سامنے یہ آیا کہ گزشتہ ایک صدی کے دوران سب سے زیادہ عصہ سیاسی قید کاٹنے والے لیٹر تھے یہاں تک کہ جنوبی افریقہ کی سیاہ فام تحریک کے عظیم رہنومن نیلسن منڈیلا سے بھی انہوں نے کوئی چھ مہینے زیادہ جیل کاٹ رکھی تھی نیا دور نے پاکستان کے نامور غدار سیریز کا آغاز جی ایم سید سے کرنے کا فیصلہ اس لیے کیا ہے کیونکہ یہ پاکستان بننے سے پہلے ہی اس مسنت پر فائز ہو گئے تھے آج ٹویٹر پر میں بھی غدار ہوں کا ہیشٹیک ملک بھر میں ٹرنٹ کر رہا ہے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ آج اس ملک میں غدار قرار دیا جانا جمہوری آزادیوں کے حصول کی جدوجہد میں شریک ہونے کے مترادف ہیں جی ایم سید 1946 سے اس روش پر قائم تھے جس شخص کے پاس یہ رنگ یعنی انگوٹھی ہو وہ اس کو اپنے پاس رکھنے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہوتا ہے انگوٹھی اسے ایک ہیرو سے ویلن بھی بنا سکتی ہے کچھ یہی حال طاقت کا ہے جس کے پاس ہوتی ہے وہ اسے کسی صورت چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا اس کے لیے پھر چاہے اسے اپنے سارے سابقہ نظریات کی بلی دینا پڑے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا پس طاقت اور اقتدار ہی اس کا مطمئن نظر رہ جاتا ہے پاکستان بنا تو یہاں کی فوج میں پنجابیوں کی ایک بہت بڑی اکثریت تھی جبکہ بیروکرسی میں مہاجروں کا حصہ اپنی آبادی کے مقابلے میں کہیں زیادہ تھا آزادی کے بعد پہلی دہائی تو اقتدار پر بیروکرسی کا ہر طرح سے غلبہ رہا اور پھر یہ طاقت فوج اور بیروکرسی نے اپس میں بات لی اس سارے کھیل میں وہ قومیتیں جن کی فوج یا بیروکرسی میں نمائندگی نہ ہونے کے برابر تھی یہ نظریہ سازی کے عمل سے رفتہ رفتہ بہار ہوتی گئی 1947 کے بعد پاکستان میں شامل ہونے والے صوبوں میں بنگال ہندوستان کا وہ واحد صوبہ تھا جہاں پاکستان کے لیے ایک پاپلر تحریک موجود تھی ملک بننے کے بعد بنگال سے متخب ہونے والے سب لیڈروں کو غداری کے سرٹیفیکٹ اس لیے باتے گئے تھے معاملہ کچھ ہوں ہے کہ 1943 میں سندھ اسملی نے قرارداد پاکستان منظور کی تو یہ قرارداد جی ایم سید نہیں پیش کی تھی لیکن 1946 کے انتخابات کے موقع پر قائد آزم محمد علی جنہ کے ساتھ ان کا شدید اختلاف ہو گیا ایک تو جی ایم سید صاحب کو شکوا تھا کہ قائد آزم نے سندھ کی صوبائی خود مختاری پر ان سے جو وعدے کر رکھے تھے وہ انہیں اب پورا کرنے کو تیار نہ تھے دوسرا اور زیادہ اہم اختلاف سندھ میں مسلم لیگ کی ٹکٹوں کے فیصلے پر تھا جی ایم سید کا ماننا تھا کہ قائد آزم لوٹوں کو مسلم لیگ میں شامل کر کے سندھ کو ان بڈیروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں گے جو صدیوں سے اس کے عوام کا خونچوس کے آئے تھے انہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ چھوڑی اور اپنی پروگریسیف مسلم لیگ بنا دی بعد ازہ ان کے خدشات درست ثابت ہوئے یوں بھی قائد اپنے کسی وعدے کو پورا کرنے کے لیے پاکستان بننے کے بعد زیادہ عرصہ زندہ ہی نہ رہ سکے مگر اس سے پہلے ہی یعنی انہیں سو چھالیس میں جی ایم سید غدار کا لقب پا چکے تھے پاکستان بننے کے بعد انہوں نے سندھ کی حقوق کے لیے جدو جہد جاری رکھی پاکستان بننے کے کچھ ہی عرصے بعد انہوں نے پاکستان کی پہلے ہی اختلاف کی جماعت یعنی پاکستان پیپلز پارٹی کی خان عبدالغفار خان کے ساتھ مل کر بنیاد رکھی اس جماعت میں ان دونوں قدابر شخصیات کے علاوہ بلوچستان اور بنگال سے کئی دیگر قوم پرست رہنما بھی شامل تھے لیکن جلدی اس جماعت پر پابندی لگا کر اس کے سرکردہ رہنماوں کو جیل میں ڈال دیا گیا جی ایم سید نے کراچی کی سندھ سے علیت کی کی بھی مخالفت کی ان کا ماننا تھا کہ سندھ کی ترقی کا راز کراچی کی شہری آبادی کی ترقی میں مزمر تھا کیونکہ بنا کراچی کے باقی کا سندھ مکمل طور پر دے ہی علاقوں پر مشتمل تھا اس جنب کی پاداش میں انہیں جیل میں ڈال دیا گیا انیس سو چبون میں ون یونٹ تشکیل دیا گیا تو جی ایم سید نے اس کی بھی مخالفت کی وہ سمجھتے تھے کہ یہ ون یونٹ چھوٹے صوبوں کے حقوق غصب کرے گا اور وہی ہوا بھی ون یونٹ بنانے کا تو مقصد ہی مغربی پاکستان کے تمام صوبوں کے تشخص کو ایک بڑی پہچان میں زم کر کے بنگال کے مقابلے میں ایک بڑی سیاسی اقائی بنانا تھا اس کے ذریعے چھوٹے صوبوں کے نمائندوں کی حق تلفی کا راستہ کھول دیا گیا تھا جی ایم سید ایک بار پھر جیل میں ڈال دیے گئے اس کے بعد ہی جی ایم سید کی طرف سے سندھ کی علیہدگی کے مطالبے میں شدت آئے گئی ایوب خان کے تقریباً پورے دور حکومت میں وہ جیل میں رہے اس کے بعد کا دور انہوں نے سندھو تیش کی خاطر ایک محقق اور نظریہ ساس کے طور پر گزارا جی ایم سید نے ریاستی بیانیے کو ہر طرح سے چیلنج کیا وہ ساری عمر دو قومی نظریہ کی مخالفت کرتے رہے وہ مذہب کی بنیاد پر ریاستی بیانیے کی تشکیل کے خلاف تھے اور اس اصول پر اتنی سختی سے کاربند تھے کہ کئی لوگ ان کو کافر سمجھتے تھے دوہزار بارہ میں بی بی سی کے لیے لکھے گئے ایک کولم میں حسن مجتبہ لکھتے ہیں کہ جی ایم سید بنیادی طور پر ایک صوفی تھے وہ سندھ کے عظیم صوفی مخدوم بلاول کے مرید اور ایک بزرگ حیدر شاہ سنائی کے سچادہ نشین بھی تھے جی ایم سید کی کم عمری میں ہی ان کے والد کو قتل کر دیا گیا تھا اگرچہ ان کی تمام تعلیم گھر کی عورتوں کے پاس یا گاؤں کے مکتب میں اور خان کی طور پر مقامی ٹیچروں سے رہی تھی وہ حاضر جواب بلا کی حصے مزاہ کے مالک منجھے سیاستدان اور کئی کتابوں کے مصنف تھے ان کی کتابوں میں سے ایک جہیں ڈٹھو آہموں جن ایسا کہ میں نے دیکھا مزاہب عالم اور ان کی تاریخ پر کتاب ہے جو انہوں نے انیس سو ساٹھ کی دہائی میں لکھی جبکہ ان کی ایک اور کتاب سندھو دیش چھوائی چھال آئے سندھو دیش کیوں اور کس لیے ان کی ممنوع کتابوں میں شامل ہیں کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ جی ایم سید تو شاید مسلمان ہی نہ تھے جبکہ وہ اپنے گاؤں کی مسجد میں بہت عرصے تک نمازوں کی امامت اور جمعے کے خطبات بھی لکھتے ہیں یہی وہ سوچ ہے جسے بنانے میں حکومتوں کا بڑا ہاتھ رہا ہے ایک خطبے کو سن کر انیس سو چھہتر میں گلستان خان نامی شخص اپنے نیفے میں خنجر چھپائے شیخ عیاز اور جی ایم سید کو مارنے گیا تھا کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو چکے ہیں اور واجب القتل ہیں لیکن جب اس نے سید کو ساری رات کی مجلس کے بعد اشراق و تحجد پڑھتے دیکھا تو اس نے خنجر سامنے میز پر رکھا اور اطراف کیا کہ وہ کس طرح جنت کمانے نکلا تھا سید نے بعد میں اس شخص کے خلاف عدالت میں گواہی دینے سے انکار کر دیا جی ایم سید مذہب کے نام پر بنی ریاست کے تصفر سے بنیادی اختلاف یہ رکھتے تھے کہ اس میں دیگر مذہب کے ماننے والوں کے لیے جگہ تنگ سے تنگ تر ہوتی چلی جاتی ہے وہ تو محمد بن قاسم کو بھی اسلام یا پاکستان کا ہیرو ماننے کے قائل نا انیس سو سرسٹھ میں لکھی اپنی کتاب سندھ چاسور ماں میں جی ایم سید نے جن پانچ سندھی ہیروز کا ذکر کیا ان میں سے ایک راجہ تاہر بھی ہے جی ایم سید کے مطابق محمد بن قاسم بنو میہ سلطنت کا نمائندہ تھا وہ سندھ میں اسلام پھیلانے نہیں آیا تھا وہ تو ایک سیاسی سلطنت کے نمائندے کے طور پر آیا تھا ان کے مطابق سندھ میں اسلام صوفیہ نے پھیل آیا جبکہ سندھ کا ہیرو راجہ تاہر تھا جس نے ایک سامراجی قوت کے ساتھ لڑنے کا فیصلہ کیا اور لڑتا ہوا مارا گیا انہوں نے مسلمانوں کو حملہ آور ہی لکھا جنہوں نے اس خطے کی تہذیب کو برباد کیا وہ راجہ تاہر، شاہ عبداللطیف بھیٹائی، شاہ انائت اور شاہ بلاول کے پرستار تھے انہوں نے راجہ داہر کو محمد بن قاسم کے مقابلے میں ایک ہیرو کے طور پر پیش کر کے ریاست کو زبردستی اسلام آئیز کرنے کی کوششوں کی مخالفت کی سندھ کی سیاست کو لیکن زلفکار علی بھٹو کی پیپلز پارٹی نے آتے ہی تبدیل کر کے رکھ دیا یہ جماعت جہاں اپنی سیاسی قوت سندھ سے حاصل کرتے تھی اور سندھ کی حد تک قومیت پرستی کا پرچار بھی جاری رکھتی تھی لیکن بنیادی طور پر ایک وفاقی جماعتی جس نے سندھی قوم پرستی اس سیاست کو اپنی قومی سطح کی مقبول سیاست کے ذریعے انتہائی کمزور کر دیا تاہم زلفکار علی بھٹو کے عدالتی قتل کے بعد جنرل زیاء الحق نے جی ایم سید کو اپنے قریب کرنے کی کوشش کی لیکن اس کا مقصد محض سندھ میں پیپلز پارٹی کی مقبولیت کا مقابلہ کرنا تھا چنرل زیاء کے مرنے کے بعد نواز شریف کے پہلے دورے حکومت میں جی ایم سید کو نظر بند کیا گیا اور بن ازیر بھٹو کی دوسری حکومت نے بھی اس نظر بندی کو ختم نہ کیا انیس سو پچانوے میں اپنی وفات کے وقت تک جی ایم سید نظر بند رہے ان کی عمر ایک کیانوے برس تھی اور ان کی سیاسی جد و جہد چھتر برس کے طویل عرصے پر محیط ہے جی ایم سید نے 65 کتب لکھی جن میں سیاست، عدب، تاریخ، تصوف اور مذہب کو موضوع بحث بنایا مذہب کے معاملے میں وہ ایک صوفی تھے اور ساتھ کٹر سیکولر نظریات کے حامل انہوں نے دو قومی نظریہ کو چیلنج کیا جو کہ نظریہ پاکستان کی بنیاد ہے مشاہد پاکستان کے واحد سیاستدان تھے جنہوں نے دھڑلے سے پاکستان سے علیتگی کی مانگ کی اور ساری عمر اس مطالبے پر سیاسی طریقے سے جد و جہد کرتے رہے ان کے نظریات خواہ میں قبول ہوں یا نہ ہوں وہ اس دھرتی کے مالک اس ملک کے بننے سے پہلے سے تھے جس نے انہیں ہمیشہ قدار کردانا سندھ ان کے آبا کا دیش ہے وہ اس کی مٹی سے محبت کرنے والے ایک صوفی تھے جس نے اپنی نظریات پر سختی سے کار بند رہتے ساری عمر گزار دی قید و بند کی صحوبتیں بھی برداشت کی حکومتوں کا عطاب بھی سہا لوگوں کا دشنام بھی لیکن اپنے نظریے سے پیچھے نہیں ہٹے جی ایم سید اس دھرتی کے بیٹے تھے اور اسی دھرتی میں دفن ہوئے حسن مجدبہ کے مطابق وہ پاکستان کے وجود اور مستقبل سے مایوس تھے یہ وہی جی ایم سید تھے جو پاکستان کے بانی کے قتل کی افواہیں سن کر تہاڑے مار مار کر رونے لگے تھے محمد علی جناح پر قاتل آنا حملے کے منصوبے میں ایک سندھی کے پکڑ جانے پر انہوں نے کہا تھا کہ حیرت اس بات کی ہے کہ سندھی بھی انتہا پسند ہو سکتے ہیں اس پیشلی میں نیا دور والوں کے ہم لوگ بہت شکر گزار ہیں جن کی ہم نے یہ تیار کی ہوئی ویڈیو چلائی ہے تو اب ہم گفتگو شروع کرتے ہیں آج کا موضوع آپ جانتے ہیں کہ جی ایم سید ہے ان کی زندگی ان کی جد و جہت اور ان کی سیاست پر مبنی ہیں آج کی گفتگو اور اس پر ہمارے محترم شرکہ گفتگو فرمائیں گے تو آئیے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں جو پہلا سوال ہے وہ میں کروں گی ایک چلی میں لکھ کر لائی ہوں کیونکہ سائن جی ایم سید کی شخصیت اتنی بڑی ہے کہ ان کے لیے بارے میں بات کرنا میرے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ مشکل چیز تھی میں اجاز مہر صاحب سے ہمارے سینئر صاحب ہی ہیں اور سندگی سیاست سے بہت زیادہ آگاہ بھی ہیں ان سے یہ سوال کروں گی کہ سید صاحب کے جناس صاحب سے اختلافات کیوں کر ہوئے اور انہوں نے مسلم ریگ کیوں چھوڑی آپ اس کی تفصیل بتا سکتے ہیں دیکھیں بالکل اس میں آپ کے سوال پہ آتے ہیں برخواب میں جس طریقے سے بوٹ پہ بھی لکھا ہوا ہے کہ لائیف پولیٹکس اینڈ سٹرگل تو میں سائن جی ایم سید کی جو شخصیت ہے وہ انتہا اس میں سمجھتا ہوں صدی کی بہت چند جو بڑی شخصیات اگر ہیں تو ان میں سے ایک ہے جی ایم سید صاحب کا جنم ہوا ایک سال کی وہ تھے کہ ان کے والد صاحب جو ہے فیملی فیوٹ کے چکر میں ان کا مرڈر ہوا اور پھر ان کی جو زمینیں وغیرہ تھیں وہ انگریزوں نے ضبط کر لی اور ان کی جو انگریزوں کے سسٹم میں ان کو بہت ہی رہی پرورش جو ہے کچھ لیکن یہ مترک انسان اتنے تھے کہ ساری زندگی انہوں نے ایک لمحے کے لئے بھی خاموشی اختیار نہیں کی کچھ نہ کچھ کرتے رہے کبھی عدبی پلیٹ فارم پہ کبھی صوفیہ کی تنظیم کے کبھی پولٹیکل پلیٹ فارم پہ تو کیوراسٹی ان کے اندر اتنی تھی کہ کچھ نہ کچھ نیا کیا جائے اور وہ خاموش نہیں بیٹے اور شاید یہی وجہ ہے کہ جی ایم سید صاحب کی سن میں جو قبر ہے اس کے اوپر جو انہوں نے شہر ایک منتخب کیا تھا جان جان ہوئیس جیری ورچی نویٹھی ونی بھوئی پیٹھی ساری دیکھئے سجنے یعنی جب تک اس کا لبے لباب یہ ہے کہ جب تک زندہ تھے تب تک خاموش نیر بیٹھے انٹل ہے انلیس کے جا کے وہ آخری آرامگاہ قبر میں جب پہنچے تو بھی اپنے لوگوں کی باتیں کرتے ہوئے انہیں یاد کرتے ہوئے جو ہے وہ ان کی موت ہوتی ہے اور سیکیولر انسان تھے ان کا کنٹیبیشن جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ آج کل جو جدید کمپرس تھی اس کا ان کو بانی بھی کہا جاتا ہے کہ سندھ جو قبائلی اور سب ٹرائبز میں بٹے ہوئے ایک ماحول میں ہم جو رہ رہے تھے تو اس کو انٹیگریٹ کیا انہوں نے ایک نیشن کا ایک جو ہے پلیٹ فارم پہ جس میں مذہبی جو نفرتیں ہیں فرقہ واریت جو آگ میں ہم لوگ جل رہے ہیں اس سے انہوں نے نکالا اور ایک انٹیگریٹ سندھ نیشنلسٹ جو ایک پلیٹ فارم جو ہے وہ پروائیڈ کیا تو ان کی جو وہ دچ سکالر ہیں کہ انہوں نے ان کو کہا ہے کہ یہ سیلف ٹارٹ جو ہے وہ انٹیلیکچول ہیں سندھ کے یا اس پاکستان کے تو زیادہ تر انہوں نے تعلیم جو حاصل کی وہ شروع میں جیسے گلچن نے کہا ڈاکیومنٹری میں بھی آپ نے دیکھا کہ گھر میں جو خواتین یا اساتذہ کا انظام کیا گیا چونکہ یہ واحد میل میمبر فیملی کے بچ گئے تھے تو فیملی والے پریشانتے کہ کہیں ان کو بھی نہ مروا دیا جائے فیملی فیوڈ میں تو زیادہ تر ان کی تعلیم جو ہے وہ پھر شروع میں ابتدائی دنوں میں تو گھر میں ہوئی لیکن ان کو شوق اتنا تھا کہ انہوں نے اپنے سولہ سال کے عمر میں گاؤں میں اپنا اسکول قائم کیا اور وہ بورڈنگ اسکول تھا تو اس کے وہ بعد میں پریزیڈنٹ بھی بنے تو خلافت سے انہوں نے اپنی تحریک سیاست جو ہے وہ شروع کی تو اس زمانے میں لڑکانہ میں جو ہے فروری میں خیال میں بیس میں ہوئی تھی ایک کانفرنس اس کے بعد پھر مارچ میں انہوں نے جو ہے وہ سن میں کانفرنس رکھی تو گاندھی صاحب بھی ان دنوں میں دورے پہ تھے جب یہ کوئٹ انڈیا مومنٹ تھی دادو سے وہ ہیدر آباد ٹریویل کر رہے تھے تو سن اسٹیشن پہ سائن جیم سے اسپیشلی ان کو ریسیب کرنے گئے اور فرسائن کو گاندھی صاحب نے جو ہے تنزیہ کہا کہ آپ خدر پہنا کریں تو خلافت مومنٹ والوں کی ایک وردی ہوتی دی تو بلیک لیا سے خدر پوش تو گاندھی صاحب نے ہستے ہوئے سائن جیم صدق بولا کہ آپ بھی خدر پہنا کریں تو کہنے کا مقصد کہ لوکل سیاست سے انہوں نے شروعات کی کراچی جب ڈسٹرک کاؤنسل تھا اس کے وہ پریزنٹ بنے وہاں انہوں نے کافی سہو کیا اس زمانے میں کراچی جو شہر تھا اس کو بنانے میں ایکسپینڈ کرنے میں تو ان کا کنٹیبیشن تھا لیکن کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ سائن جیم سے جو ہے تھوڑا بہت جو ہے پولٹیکلی تھوڑے سے کنفیوز بھی رہے کبھی صوفیہ کے حوالے سے کبھی مسلم لیگ کے حوالے سے پھر آخر میں جا کے آ کے انہوں نے وہ جو نیشنل پولٹیکس ہے جو انہوں نے دیکھا کہ ہر جگہ سے دھوکا ہوا تو ایک دوہ سائن سے پوچھا کہ سائن آپ پاکستان بنانے والے تھے آپ ابھی اس کے بھاگی کیوں ہیں یا پاکستان سے الہدگی کیوں چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ دھوکا ہوا جو نائنٹین فورٹی کا ریزولیشن تھا لاہور قرارداد پاکستان جسے ہم کہتے ہیں وہ قرارداد پاکستان جو پاکستان کی بنیاد تھی اس میں یہ کہا گیا تھا کہ چار میک میں فیڈریشن کے پاس ہوں گے باقی ہر معاملے میں جو ریاست ہوگی یا صوبہ ہوگا وہ خودمختار ہوگا پورٹ آثارٹی ہو سب کچھ ہو وہ صوبے کا کنٹرول ہو جس طرح امریکہ کے طرز پہ ایک فیڈریشن بنی ہوئی ہیں تو وہ اس روح کے منافی بعد میں جو ہے یہ لوگ مکرگ گئے اور وہ سنٹرلزم کا مرکزیت قائم کی وفاق کے نام پہ صوبوں کے حقوق جو ہے انہوں نے غزب کیے پھر بعد میں ون یونٹ بنا تو جنہ صاحب کے حیاتی میں سائن جیم صید نے جب 1943 میں ریزولیشن پاس کی پاکستان کی قرارداد کی اگر اس وقت سائن جیم صید نہ ہوتے سارے لوگ سائن جیم صید کو یہ حیاتی میں تانہ بھی دیتے رہے کہ آپ پاکستان بنانے کا گناہ اختلاف تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ جو پیر میر وڈیرے جاگردار جو مسلم لیگ کے روپ میں مسلط کر رہے اس زند پہ یہ تو وہی لوگ ہیں جو پہلے بھی خون چوس رہے اور اب بھی وہی خون چوس رہے چوس یں تو لہٰذا اس پہ اختلاف ہوا حالانکہ کچھ اکثر طور پہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں تو ان کے جو لائف کے کچھ نیگیٹیو پہلو ہوتے ہیں یا اس پہ کچھ سوالیاں وہ ہم کم ہی کرتے ہیں تو میرے خیال میں ایک دل اس کا پہلو یہ بھی تھا کہ شاید سائن جیم سہد کے جو کچھ قریبی دوست تھے وہ بھی پیر تھے تو فیوڈل بھی تھے تو ان کو جنہ نے جب ٹکٹ نہیں دی تو پھر وہ ان کا ایک اختلاف ہوا لیکن زیادہ تر جو اس کو برادر پرسپیکٹو میں دیکھیں تو اس کا یہ جو پہلو تھا کہ بھئی سندھ پہ جاگردار وغیرے جو ہے وہ مسلط نہ ہو مجموعی طور پہ اس کا وہ فیکٹر تھا تو اس کے بعد فورن ہی پاکستان بننے سے پہلے ہی فورٹی سکس میں ان کے اختلاف ہو انہیں مسلم ہی چھوڑ دی اور پھر ون یونٹ جیسے بنا عیوب کے دور میں تو اس کے خلاف بھی سٹرگل کرتے رہے یہ واحد میرے خیال میں شخصیت ہیں اس میں ڈاکیومنٹری میں تو کہا گیا کہ نیلسن منڈیلا سے چھ مہینے پر نیلسن منڈیلا سے تین سال زیادہ جیل کاٹی سائن جیم سید کہ اگر ایام اسیری چاہے وہ ہاؤس ارس کے ہوں یا جیل کے ہوں تیس سال زندگی کے آوٹ آف نائنٹی ون یئرز تھرٹی یئرز ہی وز ان جیل تو بھی انہوں نے جو ہے وہ اپنی شکست قبول نہیں کی یہ جو سسٹم ہے اس ملک کا اس ملک کو بنانے والے جتنے بھی لوگ تھے یا اس ملک کے لئے کنٹریبیوٹ کرنے والے جتنے لوگ تھے جنہوں نے مختلف شعبوں میں کنٹریبیوٹ کیا تو ہم نے ان کو غداری کے سیٹیفیکیٹ بانٹے چاہے وہ اٹم بم بنانے والے قدیر خان ہو یا کوئی اور ہو بھٹو نے اٹم بم پروگرام شروع کیا امریکہ نے علیل اعلان ان کو للکارا اور ان کو پانسی چڑھا دیا وہ سبب اس کا کوئی بھی چیز بنے تو کہنے کا مقصد کہ یہ اس ملک کی بدقسمتی رہی ہے ہماری جو ہسٹری پڑھا ہی جاتی ہے وہ بہت ہی عجیب غریب قسم کی ہے اور اس سے جو ہے آپ اس کو سمجھ نہیں سکیں گے اور شاید یہی وجہ ہے کہ اس طرح کی جو چالاکیاں ہوئیں اس ملک کے ساتھ تاریخ کے ساتھ ابھی میرے والد صاحب بتاتے تھے کہ وہ جب چوتھی جماعت میں تھے تو سبق ہوتا تھا نصاب کا کہ جی محمد علی جنہ صاحب جو ہے وہ تھٹا میں پیدا ہوئے جھرک میں تو جب میں آیا تو اس وقت آٹھویں جماعت میں سبق پڑا تو مجھے بتایا گیا کہ وہ کراچی میں پیدا ہوئے تو پاکستان کی تاریخ کے ساتھ اسی طرح کے کھلوار ہوئے ہیں تو وہی جنہ صاحب کی جو جگہ تھی کراچی میں خارادر میں محمد مخصدر سے تقریباً میں سند مدر سے میں پڑھتا تھا تو ڈیلی وہاں سے گزر ہوتا تو ہمیں دیکھتا تھا میں نے کہا یار بابا تو بولتا ہے کہ جرک میں پیدا ہوئے آپ کے تو ادھر بنا ہوا ہے اور لکھا اس میں وہاں وزیر منشن جو کہ وہاں سے تین کلومیٹر دور ہے تو جو پاکستان کی تاریخ لکھنے والے ان کو اپنی جاگرافی کا بھی پتا نہیں دا تو خیر اس طرح کی متضاد اور منافقین والے ماحول میں سائن جی ایم سید نے اپنے آپ کو لیگیسی کو الگ کیا اور پھر ساری زندگی انہوں نے اسٹرگل کی اور آخر میں سیونٹی ٹو میں آکے انہوں نے یہ سندھو دیش کی بات کی یا الہدہ سندھ دیش کی چونکہ وہ یہ بلیو کرتے تھے کہ سندھ ہمیشہ تاریخ میں ایک آزاد وطن رہا ہے حالانکہ اگر دیکھتے ہیں ہم تو اس زمانے میں جو پیر پاگاڑا تھے بڑے والے سبگت اللہ شاہ انہوں نے ہر تحریک شروع کی ہوئی تھی اور اللہ بک سومر اس وقت وزیر اعظم تھے سندھ کا وزیر اعظم جیسے ہی اسے سندھ علیدہ ہوا تو اس وقت چیف میسٹر کو پرائم میسٹر کا اسٹیٹس تھا تو یہاں سر سکندر آیات تھے پنجاب کے اور وہاں پر جو ہے اللہ بک سومروں تو اس زمانے میں نائنٹین تھرٹی نائن میں ایک مسجد منزلگاہ کا واقعہ بھی ہوا یہ بھی سائن جی ام سہد کی زندگی کا ایک میرے نظر میں شاید تھوڑا نیگیٹیو پہلو ہے کہ جو کمیونل رائٹس ہوئے جنہوں نے ہندو اور مسلم بٹوارے کا بنیاد رکھا جو آگے چل کے پھر جس بیسس پہ دو کمیون نظریہ بنا یا ہندو پاکستان سے جو ہے مائیگریٹ کر گئے تو وہ سکھر میں ایک جگہ تھی تو اس زمانے میں آج سے چار پانچ سال پہلے جو جو تجارت ہوتی تھی دریائے سندھ کے تھوڑھو تو وہاں پر ایک آکے سرائے ہوتی تھی مسافر کھانا ٹائپ تو لیکن وہ اس دمانے جو سٹرکچر بنتا تھا تو موسیلی لوگ اس کا ٹوم فغیرہ بھی کر دیتے تو ان کو مسلمانوں نے وہ رنگ دیا کہ یہ مسجد ہے تو وہاں سے یہ جگڑا شروع ہوا جس میں کافی لوگ مارے بھی گئے تو اس میں بھی سائن جی ام سید کا جو ہے حالانکہ اس کا بھی انہوں نے اقرار کیا کہ یہ مجھ سے غلطی ہوئی تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ کوئی انسان اگر کوئی غلطی کرتا ہے اور وہ تحریری طور پہ اس کو تسلیم بھی کرتا ہے میں کہتا ہوں یہ بڑی بہادری کے بات ہے تو سائن جی ام سید جو ہے پھر ساری زندگی عدالتوں میں بھی گئے وہ واحد کہہ دیتے جو کہتے تھے کہ مجھے جو ہے عدالت میں پیش کرو تاکہ میں اپنا بیان ریکارٹ کرا سکوں تو وہ ان کی بک بھی ہے بک کی صورت میں وہ انگریزی میں بھی ہے اردو میں بھی ٹرانسلیٹ ہوئی ہے سندھی میں بھی ہے سندھ گالا ہے تھی سندھ سپیکس تو وہ بڑی زبدس ڈاکیومنٹ ہے بنیادی طور پہ وہ آپ کو ایک سمجھنے میں مدد بھی دے گی کہ پاکستان سے جی ام سید بھاگی کیوں ہوئے یا سندھ کے لیے سندھ دیش کی بات انہوں نے کیوں کی تو اس وقت میں بتا رہا تھا آپ کو کہ اللہ بک سمرو جو ہے وہ اس میں حق میں نہیں تھے کہ پاکستان بنے انہوں نے بڑا سمجھایا سائن جی ام سید کو لیکن سائن جی ام سید نہیں سمجھے اور دوسرا جو ہر تحریک کے سید سبگت اللہ چاہتے ہیں انہوں نے بھی ان کو پیغام بھیجا تھا کہ آپ جو ہے پاکستان نہ بنائیں یہ غلامی کی شکل اکتیار کرے گی چونکہ ہم ان کے نیتوں کو جانتے ہیں کہ جو پاکستان کے نام پہ اور اسلام کے نام پہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو یہ ہمیں ہمارے وسائل پہ قبضہ کریں گی اور ہم جو اپنے خودمختار ایک نیشن ہے اس نیشن کو وہ ختم کریں گے لیکن سائن جی ام سید ان کے بیکاوے میں تھے نائنٹین فورٹی کی ریزولیشن کا جیسے ہم نے بات کی دی کہ اس میں وسیطر خودمختاری کی بات کی گئی تھی تو بہرحال تو وہ بھی اپنی غلطی کا بعد میں انہوں نے تحریر طور پہ اقرار کیا کہ یہ میری غلطی تھی تو سائن جی ام سید اپنے اقائد میں صوفی حسن مجتبہ نے تو ان کو کہا لیکن میں کہتا ہوں کہ وہ ایک سیکیولر انسان تھے شاہ لطیف کو انٹروڈیوز کرانے میں بہت بڑا کنٹیبیشن شاہ لطیف جو ہے آپ کو یاد ہے کہ کلوڑا دور سندگا ایک ایسا دور تھا جس کو ہم تالبانی دور کہیں تو وہ میرے خیال میں مناسب ہوگا تو اس دور میں بکائی تنہیں ٹوپی نہیں پہنی ہے سرننگا کیوں ہے لگاو جرمانہ بھئی تیری دوتی اس طرح کیوں ہے لگاو جرمانہ تو وہ اس طرح کا کلوڑوں کے دور میں جب یہ مشہور تھا کہ فارسی گھوڑے چارسی ایک کہاوت بنی ہوئی تھی تو اس دور میں شاہ لطیف نے فارسی میں شاعری نہیں کی انہوں نے سندھی میں شاعری کرنے کو ترجیح دی اور وہ کمیٹمنٹ دیکھیں شاہ لطیف کی اس زمانے میں کہ وہ جس طرح انہوں نے سٹرگل کیے کیا کمال کے ان کے مشاہدات ہیں تو انہوں نے اس جب اروج تھا فارسی کا تو انہوں نے چوز کیا کہ میں پوئیٹری اپنی جو ہے سندھی میں کروں گا اور کی بٹائی کا یہ میرے خیال میں پہلے ڈسکس تو ہوتے رہے سورلے نے بھی اس پہ بک لکھی تھی اور اس سے پہلے بھی محققین نے اس پہ کام کیا لیکن اتنا جو سندھ سے شناسائی کی شاہ لطیف کی حوال اس پیغام لطیف جو انہوں نے کتاب لکھا تو یہ بھی بہت بڑا ان کا کنٹریبیشن تھا کہ لطیف کو ایک نیشنل پوئیٹ کے طور پہ لائے کے بعد تو شاہ لطیف کے جو روپ اس کی عقاہد کو جو ہے بدلنے کی کوشش کی اور یہ بھی بدقسمتی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ شاہ لطیف پہ جس طرح کام ہوا ہے تو اس پہ اگر مسلم محققین ہیں تو وہ اس کو ادھر مولوی کا رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور اگر ہندو وہ ہیں وہ کرتے ہیں تو انہوں نے اس کو پھر تھوڑا سوفی کی طرح یا ادھر تھوڑا بہت سیکیولر اس کی طرف کھین جائے تو مرخال میں شاہ لطیف جو ہے وہ ان کو انٹروڈیوس کیا نیشنل پوئٹ کے طور پہ سائن جی ایم سید نے یہ بھی ان کا بہت بڑا ایک کنٹریبیشن ہے اور جس طرح شروع میں بھی بات کی کہ سندھی قوم کو آج اگر ہم جو ہندو کلچر میں شودر اور برہمن کا فرق ہے اس طرح کا فرق ہمارے آج کل کے سندھ میں بھی ہے لیکن اس کو ختم کر کے جو ایک نیشنلٹی یا ایک سندھی نیشن کی لڑی میں پرویا اب کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ یہ بھیل ہے باگڑی ہے کولی ہے بگوار ہے کون ہے مہر ہے سید ہے کو جو بھی ہے تو سائن جی ایم سید آپ دیکھیں سندھ کی درتی کے لیے کہا جاتا ہے کہ جو بھی ادھر آیا جس نے اس کو اپنایا وہ اس کا ہو گیا میں سمجھتا ہوں کہ سائن جی ایم سید بھی باہر سے آنے والے تھے سناب سوائل نہیں تھے لیکن انہوں نے سناب سوائل کئی ایسے لوگ جن سے زیادہ کنٹریبیوٹ کیا اور سندھ کی مٹی میں گھل مل گئے کہ آج وہ ہمارے نیشنلزم کی نیشنلٹی کی علامت ہے امام ہے ہمارے تو سائن جی ایم سید جو ہے پر خال میں تو آپ بہر بھی نہ ہو جائیں کہ پھر ایک ہی بندے کی باتیں سن رہیں تو بہت شکریہ ایجاز میں ہر صاحب ایکچلی جیسے ایجاز نے کہا کہ سائن کو سائن نے جو پیغام لطیف لکھا اس کے ذریعے اس سے پہلے شاہ سائن کو ایک پیر فقیر اور اللہ لوگ بزرگ درویش کی طور پر جو اینا سندھ میں دیکھا جاتا تھا اور جو مختلف حکومتیں آئیں اور انہوں نے بھی اس کو اسی چیز کو آگے بڑھایا لیکن سائن نے یہ کتاب پیغام لطیف لکھ کر اس وہ ان سب چیزوں کو ہٹا کر ایک نیشنل نیشنل جو پویٹ ہوتا ہے اس کا جو ہے نا ایک چہرہ پیش کیا اور اس کا پیغام عوام تک پہنچایا کہ ان کا سندھ کے لیے کیا پیغام ہے ہیومنیٹی کے لیے کیا پیغام ہے اس کو انہوں نے بہت اچھے طریقے سے پیش کیا اب میں کوسٹن کرنا چاہوں گی ہمارے ڈاکٹر ناظر صاحب سے کہ سائن جی ایم صد نے بہت ساری کتابیں بھی لکھی تو آپ کے خیال میں ان کی کون سی کتابیں ہیں جو بہت بہت زیادہ اہم ہیں اور انہوں نے اپنی جو کتابیں ہیں ان کے ذریعے کیا نئی چیزیں پیش کی آپ کے خیال میں ٹھیک ہے کتابوں کے ساتھ ساتھ ان کی جو ایک دو خدبات ہیں یعنی ان کی تقریریں جو ڈاکیومنٹڈ ہیں وہ بھی میرا خیال ہے کہ پڑھنا بہت ضروری ہے تو میں اپنی گفتگو کا آغاز اسی سے کروں گا کتابوں کی طرف میں بعد میں آؤں گا کیونکہ وہ بھی ڈاکیومنٹڈ موجود ہیں مثال کے طور پر آپ نے جو سوال کیا تھا کہ قائد آزم سے ان کے اختلافات کیوں ہوئے وہ تو چھہیلیس میں ہوئے لیکن انیس سو ارتال یعنی پاکستان بننے کے بعد ارتالیس یعنی سات آٹھ مہینے کے اندر ہی انہوں نے پیپلز پارٹی شروع میں اس کو پیپلز پارٹی کہا گیا لیکن پھر اس کا نام انہوں نے بدل کے پیپلز آرگنائزیشن کر دیا تھا یہ تبدیل ہو گیا تھا پاکستان پیپلز پارٹی انگریجی نے اس کو انیس سو ستاون کی بات کر رہے ہیں میں بات کر رہا ہوں انیس سو ارتالیس کی انیس سو ارتالیس کی تو انیس سو ارتالیس کا مطلب ہے کہ یہ میں انیس سو ارتالیس کی بات ہے یعنی جو جو اہم ترین ڈاکیمنٹ ان کی پڑھنے کے قابل ہے کیونکہ یہ آپ کے سوال سے اس کا تعلق اس لیے کہ وہ ڈاکیمنٹڈ موجود ہے اور ہمارے دو جو ہیں عبدالخالیق جو نے جو کراچی میں وہ جی ہم سید پہ اچھا کام کرتے رہتے ہیں تو انہوں نے وہ ان کے دو خدبات جو ہیں وہ ڈاکیمنٹ چھاب دی چھپیوی موجود ہیں وہ مجھے پتا ہوتا تو میں وہ لے آتا یا دکانے کے لیے تو وہ مئی انیس سو ارتالیس میں جو پاکستان پیپلز آرگنائزیشن کا جو اجلاس تھا اس اجلاس میں انہوں نے ان افتلافات جو قائد اعظم سے ہوئے تھے اس کی انہوں نے وضاحت کیے کہ کیوں اب ایک کیونکہ ظاہر ہے قائد اعظم ابھی حیات تھے اور مسلم لیگ کے ظاہر رہ کرتا دھرستا قائد اعظم کہلے لیڈر کہلے وہی تھے تو جو پاکستان پیپلز آرگنائزیشن جی ایم سجد کی قیادت میں بنائی گئی اس میں دو تین اہم باتیں انہوں نے بیان کی ہیں ایک تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو جس مقصد کے لیے پاکستان بنایا گیا تھا وہ پاکستان کے قیام جس نظریہ کے تحت بنایا گیا تھا ٹو نیشن تھری وہ ٹو نیشن تھری اب اپنی افادیت کھو چکی ہے یہ پہلی اہم بات یعنی انہوں نے اس خدبے میں اپنے خطاب میں کہا کہ دو نیشن تھری ٹو نیشن تھری جو تھی اس کے تحت یہ کہا گیا تھا کہ ان دور اس پر نہیں رہ سکتے صحیح تھی یا غلطی وہ ایک الگ بات ہے لیکن اب پاکستان بن چکا ہے اب وہ اس ٹو نیشن تھری کو we need to get rid of it تو یہ ایک بڑا میجر لیسن تھا اور بڑا میجر step forward تھا اور اگر اس بات کو اسی وقت سمجھ لیا جاتا تو ہم اس وہ ٹو نیشن تھری کو جو ابھی تک ہم پیٹ رہے ہیں بلکہ بھگت رہے ہیں پچھلے پچھتر سال سے وہ ہم نے بھگتنا چھوڑ دیا ہوتا تو پہلا اعتراف تو انہوں نے یہ اٹھایا ٹھیک ہے دوسری اہم بات انہوں نے یہ کی کہ ہمارا جو مسلم لیگ جو ہے وہ مسلم لیگ کی بھی افادیت ختم ہو گئی ہے کیونکہ مسلم لیگ جو ہے وہ مسلم ایک ایک لیمیٹڈ پارٹی ہے اور اس میں یہ اسلام کے نام پہ سیاست کرتی ہے تو اسلام کے نام پہ سیاست کو اب ختم ہونا چاہیے یہ انہوں نے اپنے خدبے میں بات کی اور اس کا عملی مظاہرہ انہوں نے اس طرح سے کیا کہ وہاں اس وقت جو اہم ترین لیڈر تھے دوسرے صوبوں کے عبدالسمت اچکزی اس میں شامل تھے اور سب سے بڑا نام اس میں باچا خان کا تھا تو یہ تین لوگ اس میں شامل تھے بعد میں بزنجو صاحب نے بھی اس کو فیور کیا لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ پاکستان پیپلز آرگنائزیشن جو تھی اور اس کی بھی انہوں نے وضعت کی ہے کہ ہم اس کو پارٹی سے آرگنائزیشن کیوں بنا رہے ہیں یعنی پہلے اس کا کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہوگی لیکن پھر انہوں نے کہا کہ نہیں ہم اس کو پاکستان پیپلز آرگنائزیشن کہہ رہے ہیں اور ان کا یہ خیال تھا کہ ہمیں پارٹی جب ہم بناتے ہیں تو پارٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو اوپر صرف سیاستدان چلائیں گے اور وہ سیاستدانوں کے ہاتھ میں آ جائے گی اور اس کا عوام سے تعلق ختم ہو جائے گا آرگنائزیشن بتانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو ایک آرگنائزیشن کے طور پر عوامی رابطے میں رکھیں گے تو یہ یہ بڑی ایک اہم بات تھی یہ تو ایک دوسری اہم ڈاکیومنٹ جو موجود ہے جو ہمیں پڑھنی چاہیے وہ اچھا اس کے بعد یہ ہوا کہ بدقسمتی سے اس پر جس طرح سے اور یہ ساری باتیں حرکتیں جناس صاحب کی حیات میں ہو رہی ہیں اس سے پہلے باچہ خان جو ہے وہ باچہ خان کی جو خدای خدمتگار تحریک تھی اس پر پابندی لگا دی گئی تھی اور یعنی وہ پہلی جماعت تھی جو کہ پاکستان میں ایک تنظیم جس پر باقاعدہ پابندی لگا کر اس کو سپریس کیا گیا وہ باچہ خان کی تھی وہ تو انیس سو سینتالیس میں ہو گیا تھا یعنی اگست میں اگست یا ستمبر میں کر دیا تھا وہ جب ڈاکٹر خان کی حکومت ختم کی تھی اور دوسری پابندی جو ہے وہ پاکستان پیپلس آرگنائزیشن پہ لگائی مارچ میں وہ بنی ہے اور میرے خیال ہے جون یا جولائی میں اس پہ پابندی لگا دی گئی پاکستان پیپلس آرگنائزیشن پہ اور ان لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا باچہ خان کو گرفتار کیا گیا اپنے عبدالخصمت اچکزہی کو گرفتار کیا گیا جی ام سید کو گرفتار کیا گیا تو اچھا اب یہ کچھ عرصہ جیل میں رہے لیکن پھر رہا ہو گئے اب ہم آتے ہیں تو تھوڑا سا جمپ لگتی ہے نا اگلی جو ڈاکیومنٹ ان کی پڑھنے کے قابل ہے یہ انیس سو جی ام سید انیس سو باون میں یعنی پاکستان بننے کے پانچ سال بعد ان کو بلایا جاتا ہے ویانہ میں ایک امن کانفرنس ہوتی ہے بین اللہ حوامی امن کانفرنس اس امن کانفرنس میں جو ان کا خطاب ہے وہ بھی پڑھنے والا ہے اس میں انہوں نے پاکستان کے قیام کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتایا ہے اور قیام کا بیک گراؤنڈ بنانے کے بعد پھر وہ دوسری طرف آتے ہیں کہ وہی بیان کرتے ہیں کہ ٹونیشن تھیری اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اب ٹونیشن تھیری ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے اور اب جو ہے وہ پاکستان کو اگر سروائف کرنا ہے تو ایک کثیر القومی ملک کے طور پر سروائف کرے گا پاکستان اور کثیر القومی ملک اگر اس کو نہیں بنایا گیا اور جو قومیتیں ہیں ان کو خودمختاری نہیں دی گئی صوبائی خودمختاری نہیں دی گئی تو پاکستان میں پھر ملاؤں کا غلبہ ہو جائے گا یہ بات انہوں نے ویانہ میں کہی انیس سو باون میں اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ پانچ سال جو ہمارا ایکسپیرینس ہے کیونکہ اس دوران میں ایک اور بات یہ ہوئی تھی کہ ملاؤں کو کھڑا کر دیا گیا تھا اور ان ملاؤں سے کہا گیا تھا کہ جو اب آئین بن رہا ہے اس آئین کے لیے سفارشات دیں اور وہ جو سفارشات انہوں نے دی جس کو یہ علماء کہتے ہیں تو ان علماء کی جو سفارش ہے آپ وہ پڑھ لیں ان سفارشات میں یہ تھا کہ پاکستان ایک ویدانی ملک ہوگا تو ملاؤں کی سیاست میں استعمال کی جی ایم سید نے اس وقت سے مخالفت کی تو یہ دو ڈاکیومنٹیں وقت چونکہ کم ہیں تو میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا اب ہم مختصرکیوں کے کتابیں دوں ان کی پچاس ساٹھیں لیکن جو آپ کا سوال ہے دیکھیں تین چار کتابوں کا میں اسپیشلی ریکمینڈ کروں گا ایک تو ان کی اپنی کتاب ہے سندھو دیش کل آج اور کل یہ بھی چھوٹ چھوٹ جی جی اردو میں ترجمہ بھی موجود میں اردو میں اس لیے بتلا رہا ہوں کہ جو اردو جانتے ہیں وہ اس کو لے سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں نیٹ پہ بھی موجود ہیں سندھو دیش کل اور کل آج اور کل آپ اردو میں تو کل ہی استعمال ہوتا ہے سندھی میں صبحانے کہتے ہیں آنے والے کل کے لیے تو میں اس سے متفق نہیں ہوں کہ ملک کو توڑ کے سندھو دیش الگ بنا دیا جائے کیونکہ یہ بات ایسی ہی ہوگی کہ جیسے کہتے ہیں کہ خسم کیا برا کیا کر کے چھوڑ دیا اور برا کیا تو پاکستان بنایا برا کیا بنا کے توڑ دیا اور برا کیا تو میں اس سے اطلاف کر رہا ہوں لیکن لیکن اس سے پہلے جو اس کتاب میں انہوں نے جو پسمنظر بیان کیا ہے سندھو دیش کی جو سوچ ہے اس سوچ کا جو پسمنظر انہوں نے بیان کیا ہے وہ بہت اہم ہے سمجھنے کے لیے کہ اگر لوگ یا چاہے وہ سندھی ہوں یا بلوچ ہوں جو بھی ہوں اگر وہ ملک توڑنی کی بات کرتے ہیں تو اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہوتا ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے تو جی ایم سید نے بہت اچھے الفاظ میں وہ سارے وجوہ بیان کیے ہیں کہ یعنی کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے تھی جن کی بنا پر ملک کسیر القومی بن کر پاکستان سربائیف کر سکتا تھا لیکن کیوں میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ یہ یہ ساری چیزیں نہیں ہو رہی اس لیے مجھے پاکستان کا مستقبل تاریخ نظر آتا ہے اور اس لیے میں سندھو دیش بنانا چاہتا ہوں تو جو لوگ وہ مخالفت کرتے ہیں جو نہیں کرتے ان سب کو وہ کتاب پڑھنی چاہیے تو یہ سندھو دیش سندھی میں ہے سندھ گالائی تھی لیکن انگلش میں اس کا ترجمہ ہے دکیس اف سند اور اردو میں جو وہ چھپا ہے اس میں لکھا ہے جی ام سید کا عدالتی بیان اور اس وہ عدالتی بیان میں پورا انہوں نے تفصیلات ساری دی ہیں وہ کتاب پڑھنی چاہیے پیغام لطیف ایک اہم کتاب ہے لطیف کے بارے میں ظاہر ہے اس سے پہلے بھی لکھا گیا پاکستان بننے سے پہلے لکھا آپ نے چند ایک نام لیے ہندو رائٹر تھے سندھی کے انہوں نے لکھا لیکن پیغام لطیف نے ایک نیا ایک ٹرینڈ دیا نا لطیف کو گو کہ پیغام لطیف کے بعد بھی دوسروں نہ کتابیں لکھی اور اچھی لکھی جیسے تنویر اباسی کی کتاب ہے لطیف شناسی وہ بہت اہم کتاب ہے خود شیخ ایاد نے لکھا بہت لکھا گیا لیکن جی ام سید کی کتاب پیغام لطیف جو ہے وہ ایک ٹرینڈ سیٹر ہے کہ اس نے پوری لطیف کی انڈریسٹینڈنگ کو تبدیل کر دیا اس کی تفہیم کو کہ لوگ جس طرح سمجھتے ہیں اب اس کو لطیف کو درہ مختلف طریقے سے دیکھنا شروع کریں پھر جی ام سید کی کتاب جس کا اب ابھی بھی ذکر ہوا کہ جو جس کا سندھی میں اردو میں بھی ترجمہ ہوا ہے اس کے مختلف لوگ کرتے ہیں کہ جیسا میں نے دیکھا وہ کتاب بھی بہت اچھی ہے اور اس میں خاص طور پر ان کے وہ چپٹرز جو مذہب کے بارے میں ہیں اور ان کی سوچ کس طرح سے تبدیل ہوئی ہے اس کو سمجھنے کے لیے وہ کتاب سندھی یا اردو میں اس کا پڑھنا بہت ضروری ہے پھر ان کا میری ساتھی اور میرے ہمسفر ایک ذرا موٹی کتاب ہے میرے ساتھی میرے ہمسفر اچھا کام یہ کیا ہے انہوں نے کہ جن جن لوگوں سے ان کے تعلقات رہے جن کو انہوں نے دیکھا اور ظرف کیا ظاہر ہے ان کی طویل عمر تھی نوے اکا نوے سال کی تو اس میں ان کے درجنوں لوگوں سے میل جول اور تعلقات رہا اس میں بڑے اہم لیڈر بھی ہیں پیر فقیر بھی ہیں سیاستدان بھی ہیں رائٹرز بھی ہیں ان سب کے بارے میں انہوں نے بہت تفصیلات دی ہیں تو مطلب مختصر یہ ہے کہ یہ چار پانچ اہم ترین کتابیں ہیں جن کو پڑھنا چاہیے اس سے نہ صرف یہ کہ سندھ کی تاریخ ہمیں سمجھ میں آتی ہے وفاقیت کو جس طرح سے ناکام بنایا گیا پاکستان میں وہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے اور کیوں وہ لوگ جو کہ وفاق کے حامی ہوتے ہیں ان کو ریاست کس طرح سے دھکیلتی ہے الہد کی پسندی کی طرف اس کو سمجھنا کسی بھی سیاست کے طالب علم کے لیے بہت ضروری ہے تو میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے اس میں اگر آپ جیسا میں نے دیکھا جو کتاب ہے یہ اس زمانے میں آپ تصور کریں کہ کائنات کے کہکشاؤں کے اس خاکوں کے حوالے سے جس طرح باتیں کی گئی ہیں تو جماعت سلامی والوں نے اس کتاب کو اپنے خرچے پر ٹرانسلیٹ کرا کے اس کی کافیاں بانٹی دی کہ یہ کافر کی باتیں سنو تو وہ بڑی انٹرسٹنگ بک ہے تو جی اڈیٹو آبوں تو اس زمانے جب انٹرنیٹ نہیں تھا جب اس وقت کچھ نہیں تھا تو یہ سیلف ٹارٹ والی بات آتی کہ مطالعہ ان کا اتنا وسیع تھا کیوراسٹی اتنی تھی کہ اس کمال کی دیکھیں آپ جو اس وقت بیان کی گئے ہیں سائنسی باتیں اور چیزیں وہ ایسے عام مطالعہ کی بس کی بات نہیں ہے قاسم میرجت صاحب بیٹھے ہیں سینئر پولٹیکل ورکر ہیں سندھ کے ان سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے سائنسی جی ایم صاحب کی سیاست کو کس طرح دیکھا اپنے خیالات سے آگا کیجئے بیان کے بعد میرے پاس تو کہنے کے لئے بہت کم رہ گیا ہے مسئلہ ہے کہ جی ایم صاحب کے بارے میں جو کچھ آپ نے دیکھایا ہے وہ بھی ہے جمہوریت کے حوالے سے میں کہوں گا اور وہ جو پس پرانہ دیکھا کہ جمہوریت کے بارے میں، عوام کے بارے میں ان کا ان سیاست کیا بھی تھی جیسے تگی میں پری پارٹیشن ہو یا پارٹیشن کے بعد یہ اسیمبلیوں میں ہیں عموماً جا تو جب پری پارٹیشن تھی تو بڑے رہے سردار اور جگردار ہوا کرتے تھے یا سرمایدار یا ہندو ہوا کرتے تھے ہندو اپنی کمیونٹی سے باہر نہیں جاتے تھے بڑے رہے اور وہ اپنے مفادات سے الگ نہیں ہوتے تھے ہر وقت وہ اپنے مفادات کے تکمیل کے لیے اسمبلیوں کو استعمال کر رہتے رہتے تھے اور پاور کے اوپر اپنا قبضہ جمائے رکھے تیرے تو یہ ایک آدمی تھا جو ان دونوں سے عوام کے لیے لڑا ہے اور ان غریب عوام کے حقوق کے لیے مسلمان کیونکہ ان میں اکسیت جو مسلمانوں کی تھی غریب جو ہاری تھے کسان تھے مزدود تھے تو ان کی بات کرنا بھی ایک جرم تھی جو جرم اس نے کیا اس جرم کی وجہ سے اس کو تکالیف بھی آئیں دوسری بھی وہ ساری باتیں اس نے اپنے کتاب نئی سندھ کے لیے جدو جد میں وہ تفصیل سے دیکھئے ہیں کہ اس نے اسمبلی میں کس طرح سے جنگ لڑی ہے ان کو بنیوں کو بھی فیس کیا ہے اور سرداروں کے ساتھ بھی لڑا ہے اور جہاں تک شاہ صاحب کے ہے کہ وہ سیکیولر تھے دو قومی نظیر کے حق میں نہیں تھے تو آپ دیکھیں کہ ہم کہتے ہیں پنجاب میں فرض کرو کہ مہاراجہ رنجید سندھ کو اور بھگت سندھ کو اگر فرض کرو کہ ان کو اپنا ہیرو نہیں مانتے یا یا نہیں کہ کم از کم ان کو غدار نہیں کہتے اور ان کو لیکن سندھ میں جو ہے وہ مہاراجہ ڈاہر کیا اور اہمو کالانی جو سندھ کا ایک نوجان لڑکا تھا اور جس نے بڑی قربانی دیا اور انگریزوں کے خلاف اور ریل کو گرانے کے لیے وہ گیا تھا اور گرا رہا تھا کہ وہ اس کو پکڑا گیا تو وہ بھی پہلا آدمی سندھ میں مسلمان جی ایم سندھ تھا جس نے کہا کہ مہاراج بھی مہاراجہ دار بھی ہمارا ہیرو ہے اور یہ ہیمو کالانی بھی ہمارا ہیرو ہے اس کی وجہ سے وہ تو جو اکثریت ہے جو پروپیگنڈا کے اثر تھی تو وہ تو اس کو نہیں مانی کہ بھئی ہمارا ہیرو ہے راجہ دار بھی ہیرو ہے اور ہیمو کالانی بھی ہیرو ہے لیکن اس کے احوض میں کہہ دیا ہے کہ جی ایم سید بھی کافر ہے اور راجہ داہر کو بھی آج بھی سندھ کی اکثریت جو کہتی ہے وہ کہ ہندو بھی ہے اور غیر مسلم بھی ہے اس وجہ سے بھی وہ گتراتے ہیں اور ہیمو کی بات جیسی ہے وہ ہندوستان میں زیادہ ہوتی ہے یہاں پر اس کو کوئی نہیں پچھاندہ کہ ہیمو کالانی بھی ہمارے سندھ ہیروز بھی سامل ہے اس طرح سے یہ جو بات ہے کہ ادم تشدد کی بارے میں جی ایم سید کا بڑا کردار ہے عام طور پر یہ کہتا ہے کہ ابھی کرتا ہے اب جیسے کہ پیر صاحب پاکارو کی بات نکلی ہے کہ پیر صاحب پاکارو نے پیغام بھیجاتا لیکن کہیں کہیں یہ ہے کہ جی ایم سید اس کے پاس دے تھی اور اس کو مشورہ دیا تھا کہ شاہ صاحب آپ یہ ہتھیار بن جدو جائز نہ کریں آؤ مسلمی کی میں شابہ ہو جاؤ ہمارے ساتھ جو ہے پالیابین میں چلو ہم وہاں جو ہے کام کریں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے تو پیر صاحب نے ہس کر کہا کہ شاہ صاحب تم تو بڑے بھولے ہو یا کہ آپ بھملائے ہوئے ہو کسی کے کہنے پر آپ اتنے آگے چل گئے ہیں کہ ان کے پاس پر جیلے جاتے ہیں یہ بھی جن کے ساتھ آپ دہلی کے ٹھگوں کے پیروں کے میروں کے اور دوسرے کے سربائے داروں کے ساتھ جو آپ پالیٹکس کر رہے ہیں یہ آپ کو بھی کام ہوتارنے کے بعد آپ کو نکال کر باہر پھیک دے گے اس لیے آپ کو یہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں اس کا کوئی رکیہ اچھا نہیں نکلے گا اس طرح سے کیونکہ معافترنا سید سب اور وہی بازی اور جیل میں جو کتنا عرصہ رہے ہیں احجاز صاحب نے بھی کہا صاحب نے بھی کہا یہاں بھی کہا لیکن ایک آدمی جو کہ ایک کونوے سال کی عمر کا تھا اس وقت بھی جب وہ ہاسپیٹر میں تھا اور وہ قومہ میں تھا اس کے باوجود اس کے ہاتھوں میں ہاتھکڑیاں لگی گئی اور وہ تب تک لگی رہی جبکہ اس کی ساس نکل گئی اس کے بعد وہ ہاتھکڑیاں ہوتاری گئی اور بسکر سمیتری سے اس وقت بھی ہمارے سندھی بے ندیر صاحبہ کی حکومات تھی اس کی کتابوں میں بعد ساٹھ کتابیں لگیں اچھا وہ یہ تھا کہ جی ایم سید متنازح رہا ہے ہر ایک آدمی اس کے اوپر تنقید کے نام پر اس کی جو ہے وہ اس کو سمجھو کہ دلازاری بھی کرتا تھا اور اس کی عزت کو اور حیثیت کو قبول کرتا تھا تو جی ایم سید نے کسی کو بھی آج تک جواب نہیں دیا کہ آپ جو ہے وہ غلط کہہ رہے ہیں یا میں میں اس کی سوائے میں لکھتا ہوں لیکن جی ایم سید نے کیا کیا ہے کہ وہ کتابیں لکھنا شروع کر دی وہ اپنا موقف جو ہے وہ کتابوں کے ذریعے دیا اس لیے کہ ساٹھ کتابیں اور دوسرے جو ہیں وہ ان کی بیانات ہیں تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس نے لیکن افسوس یہ کہ وہ کتاب بہم بھی ہماری اکسیت زندی لوگ انہیں تو نہیں پڑی لیکن ان کی کارپون کے اکسیت نیوی وہ کتابیں جو ساٹھ کتاب ہیں شاہ صاحب کی وہ اگر پڑھ لیتے تو بھی ان کا کچھ ہو جاتا اس طرح سے وہ اپنے الفاظ کے اسمت رکھتے تھے ان کی عزت رکھتے تھے کیونکہ ان کے نزدیک یہ تھا کہ جو وہ کام کرے گا جس کے لیے وہ بات کرے گا اس پہ وہ قائم رہے گا یہ نہیں ہے کہ کام بات کر کے پھر پیچھے ہٹ جائے جیسے کہ انہوں نے یہ کہا کہ میں شدودش بناتا ہوں اور اس کے اوپر ان کے اوپر غزداری کا کیس بن گیا تو غزداری کے کیس پہ بجائے اس کی بجائے اس کی تردید کرنے کے اس نے کہا یہ جرم میں نے کیا ہے تو اس کو یہ بنتا اور آپ کو بتاؤں کہ ایک مزید کی بات تھی کہ وہ ایک جج تھا دہشت گردی کورٹ کا قاضی اکبر اس کا نام تھا اس کی کورٹ میں اس کا کیس چل رہا تھا شاہ صاحب نے کیا کیا کہ پولیس کو چکمہ دے کر اور دوسرے دروازے نکل کر کوٹ کے ہاتھ میں پہنچ گیا وہاں پہنچتے تو جج کو معلوم ہوا کہ شاہ صاحب تو پہنچ گئے اور یہ تو آ رہے ہیں کنفیشن کرنے اگر یہ بھٹے کے قتل سے اب تک جو ہے وہ ہم جان نہیں سکے ہیں وہ ہمارے گلے میں پھس گیا ہے اب اگر ایک نوے سال کے آدمی کو میں فانسی دے دوں تو پھر تو یہ پاکستان کو پتہ نہیں کہا رہا تو اس نے بجائے اس کے کہ کہ میں آپ کو نہیں سنتا یہ کیا وہ خود چیمبر سے بھاگ گیا اور اس کو شاہ صاحب کو بتائی دیا کہ بھئی وہ تو بھاگ گیا مزید جیسی چیز ہے کہ وہ عجیب چیز ہے کہ ان کا پوتا زین شاہ اب جو اب اور اس میں ملک ریاض کے خلاف یہ مظاہرہ وہاں تھا کراچی میں کہ زمینوں پر نہ جائز قبضہ کیا یہ کیا تو وہاں پر کئی یو ٹی آئی فائریں نکال گئے اپنے دروازے کو خود انہوں نے آگ لگائی اور ایک کیس بنایا تھے کئی سو آدمی ہوں اس میں مار کیا گیا اس میں زین شاہ کا بھی نام تھا تو کئی لوگ انہیں اپنی زمانت کروا لی کئی جیل میں تھے کوئی روپوش ہو گئے یہی جو ہے وہ سیدھا چلا گیا کوٹ میں اور کہا جج کو کہا کہ سب میں آیا ہوں اس نے کہا کہ آئے ہو تو کیا میں آپ کو زامین دوں اس نے کہا کہ نہیں اس نے کہا تو بھائی تو گھر چلے جاؤ اس نے کہا کہ نہیں اس نے کہا تو پھر کیا چاہتے ہو اس نے کہا کہ میرے اوپر اتزام لگایا گیا کہ میں دہشتگرد ہوں میں نے دہشتگرد دیکھی ہے حالانکہ میں اس مظاہرے میں تھا یہ مظاہرہ کرنا احتیاج کرنا ہمارا حق ہے اور حق کے ہم سے کوئی نہیں روک سکتا مجبور اس کو جیل روانہ کرنا پڑا تو یہ جیم سے اور جیسے کہ دوستوں نے بتایا کہ مسلم لیگ کو چھوڑ کے اور وہ گئے تو عموماً ایک چیز کو بڑا ہائی لائٹ کیا جاتا ہے کہ وہ ٹکٹوں پر جو ہے وہ چھوڑ گئے ورنہ تو سب کچھ ٹھیک تھا اور ان سے اگر اپنی طور پوچھو تو بھائی پاکستان کے بارے میں آپ کیا کیا حال ہے تو اس نے کہا کہ باقے جو اس کے حکمان ہیں وہ تو اپنی جو تیہ شدہ فیصلے تھے ان سے ہٹ گئے ہیں اور غریبوں کے حق اور عوام کے جمہوری حقوق مار دیا ہیں تو بھائی ان باتوں کو آپ نہیں بتاتے اور یہ بتاتے کہ جی ایم سے نے جو وہ صرف ٹکٹوں کی وجہ سے جو ہے وہ مسلم لیگ چھوڑ دی اور پاکستان کی تحریک سے اختلاف کیا تو یہ بھی ضرفکارلی کی بوٹے کے ساتھ ان کو کہ شاسی اختلافات تھے جو ڈھکی چھپی بات نہیں تھی لیکن تیہتر کے آئین کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ یہ کوشش ہو رہی تھی کہ بھائی اس کو متفق بحال کرایا جائے یا پاس کرایا جائے تو وہ بھلوچ اور پختوں نہیں مان رہے تھے انہوں نے کہا کہ تمہارے باتوں میں ہمیں اعتبار نہیں ہم نہیں کریں گے یقین کرے کہ پھر وہ اس نے جی ایم صد کو رجوع کیا اور اس کو کہا کہ ساہیں بات سنو مسئلہ یہ ہے کہ تم بھی میرے مخالف ہو میں بھی تمہارے جاتا ہوں اب جو لولی لنگڑی یہ جمہوریت کا تھوڑا سا آسرا ہے یقین نہیں ہے اگر یہ آئین پاس نہیں ہوتا تو وہ بھی نہیں ہوگی اور اور کوئی آ کر بیٹھ جائے گا تعلی آزمہ تو شاہ صاحب نے پھر بھلوچوں کو بھی منتے کی پختوں کی بھی کہا کہ بھئی آئین پاس کراؤ میں کوشش کروں گا کہ یہ اپنی بات پر رہے حالانکہ آئین پاس ہوتے ہی قائد عوام نے یہ کیا کہ بھلوچوں کی اور پختوں کی جو ہے حکومت حکومت جو ہے وہ ختم کر دی اور بھلوچوں کے خلاف جو چل رہا تھا آپریشن وہ اتنا تیز کر دیا جو چلتے چلتے اس کا نتیجہ جائے کہ آج ان کی ماں بیٹیاں جو ہیں وہ ہمارے اسلامباد میں دھکے کھا رہے ہیں اور بھلوچستان اس حد تک پہنچ رہا ہے تو جی ایم سید نے اس وقت بھی ان کے بھلوچوں کے بارے میں یا جمہوریت کے بارے میں غریب آدیوں کے بارے میں جو جدوجتے کرتا رہا جنبا کی بات بھی یہ جیسے کہ انیس سو باون میں جو ابن کانفرنس میں وہاں گئے تو وہاں بھی کہا کہ بھئی یہ جو دہشت گردی کو سامرا جنگو کہا کہ تم اپنے مقاصد کے لیے اور ان کے وسائل پر قبضے کرنے کے لیے آپ جو یہ ان کو مذہب کا نام استعمال کرتے ہیں اور ان کو آپ چھوکتے ہیں یہ ہمیں تو مار رہے ہیں اور ہمیں تو ختم کر رہے ہیں لیکن جو تنبیہ کی تھی یورپ کو کہ یہ کل آپ کے بچے بھی کھا جائیں گے تو آج جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ دہشت گردی کی جو ہے ہر جگہ پر اتنی بڑھ گئی ہے تو یہ اس وقت انیس سو باون کی بات ہے انیس سو باون میں بھی اس لوگ کی اتنی بھی تھی کہ اس نے یہ بات کی تھی اس طرح سے نبیہ میں ایک نبیہ میں ایک مہم چلائے گئے کہ سندھ کے تنظیموں کو ایک ساتھ کھٹھاؤنا چاہے اور جد تو یہ کرنا چاہے تو میں اس وقت عوامی تحریک میں تھا تو یہ فیصل ہوا کہ شاہ صاحب کے آپ جائیں اور اور آج وہاں پر ہے میٹنگ ہے تو ہم گئے تو اس وقت بڑی بارش ہو گئی تھی نئی ندیاں بھہ گئی تھی تو اور ہم گئے بھی موٹر سیکل پہ میں اور اس محل سو ہوتا ہے تو جب وہاں پر پہنچے تو ہم نے کہا کہ اسے کراس کریں تو جو دو لوگ کھڑے تھے ہم نے کہا کہ سر پہ لکھے موٹر سیکل کو ہم کراس کر بھی پہنچ گئے تو ہم جو وہاں گئے تو شاہ صاحب بیٹھے گئے تو وہاں حیران ہو گئے کہ آپ کیسے آئے تو ہم نے کہا کہ صاحب ہم تو آگئے ہیں کیونکہ وہ وعدہ تھا تو ہم نے کراس کر گئے تو انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ اور کوئی بھی موٹر سیکل سر پہ رکھ کے یا نہیں پہنچے گا اچھا تم آ کے آو تو بیٹھو بیٹھو باتیں کرتے ہیں کیونکہ شاہ صاحب کے بارے میں عام طور پر ہم سنی سنائی بات پہ چلتے تھے یا کوئی آگر ہمیں مکان میں کہہ دے کہ بھئی شاہ صاحب جو ہے جیسے کہ ارستو کا ہے یا افلاتون کا قول ہے کہ جب ملک پہ جب نہ ہو حالات خراب ہوں اور کوئی بات کرنے کی بات نہ ہو تو جو اچھے آدمی ہیں اور پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو کہیں پر جا کر آرام سے بیٹھ کر کونے میں اور وہاں مطالعہ کرنا چاہئے تیاری کرنی چاہئے اور جب وہ بادل ہٹ رہا ہے تب آ کر کریں اور سندھ میں آپ یقین کریں کہ یہ ہمارے ہاتھ میں ایک ہتھیار ہوتا تھا کہ ہم کہتے تھے کہ جیم صاحب دیکھو اتنا بھجدل ہے کہ اب مارشلہ ہے اور کیونکہ اس نے اپنے وہ سندھ کلچر میں اس کو لکھا تھا حوالے کے طور پر تو وہ کہنے لگے کہ جیم صاحب اتنا بھجدل ہے کہ دیکھو لوگوں کو یہ تلقین کر رہا ہے کہ جب مارشل ہو اور تکلیف ہو تو اب بیرو میں گز جائیں تو اس طرح سے یہ جو ہے جیم صاحب کی جب بولنا شروع کیا تو ہم تو حیران روکے ہیں نہ صرف وہ سیاست پہ مذہب پہ سائنس پہ کیونکہ ہم اکیلے بیٹھتے ہیں اور ہمیں اکیلا ہاتھ میں آ گیا جاتا تو بڑی موڑ میں بھی تھا اور وہ خوش بھی تھا کہ ہم آ گئے تھے آپ یقین کریں کہ جب ہمیں موقع ملا تو ہم نے کہا کہ شاہ صاحب آج ہم اگر کچھ سوالات آپ سے کریں آپ ناراض تو نہیں ہوں گے تو اس نے کہا کہ بھئی کرو تو میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ جو ہم وہاں پر پروپینگڈا زدہ تھے تو ہمارے ذہن میں تو کئی شاہ صاحب کے خلاف غلط فرمیاں بھری ہوئی تھی تو ہم نے جو ان سے سوال کیا اگر آپ اجازت دیں وہ پڑھ کے سناتا ہوں پہلا سوال تھا کہ آپ نے ہمیشہ سیدوں پیروں وڑیروں اور سرمائداروں کے ساتھ سیاست کی کیونکہ آپ کو غریب عوام کی قوت اور سوج بوجھ پر یقین نہیں تھا دوسرا سوال تھا کہ اس ملک میں سماج میں تبدیلی مزدور کسان ایک منظم متحد اور انقلابی نظرے سے بسر پارٹی کے رہن میں ہمیں آ سکتے ہیں لیکن آپ کو کسانوں مزدوروں کے ساتھ کوئی محبت نہیں ہے تیسرا سوال تھا کہ آپ کے پاس نہ تو کوئی تنظیم ہے نہ کوئی رازدائی ہے خالی خلی سندود دیش کنارہ لگانے سے فائدے کے وجہ نقصان ہو رہا ہے تیسرا چوتھا سوال تھا کہ بھٹو بھی سندھی لیڈر ہے اس نے بھی عوام ترقی بسندی کا شہور جو ہے وہ پیدا کیا آپ اس کی مدد کرنے کے بجائے اس کے سخت مخالف ہیں یقین کرے کہ ہمیں یہ تھا کہ شاہ صاحب کہہ گا کہ اٹھو جاؤ یہ بھی کوئی سوال ہے جو آپ سے پوچھنا ہے کتاب پڑے آپ نے لیکن نہیں وہ بڑے خندہ پیشانی سے ہمارے جو چوبتے سوال تھے وہ بڑے آرام سے سنے اور ہاں سے بھی اس پر کہ بھائی آپ نے کچھ پڑھا بھی ہے یا بھائی سے اب میں نے کہا ہم نے پورا انقلابی جو ہماری کتاب ہیں وہ ہم نے پڑھے ہوئے ہیں اور ہم سے دیکھتے ہیں آپ کو ووٹ بھی نہیں ملتے تو یقین کرو کہ سوہ گھنٹہ اس نے جب ان سوالات پہ بات کی کہ تاکبوں کے حوالے دیئے تو ہم تو دنگ رہ گئے اور ہم نے کہا کہ ہم صرف سنی سنائی باتوں پہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو ہے وقدار بھی ہے اور سندھ کے عوام کے ساتھ اور جمیرت میں بھی یقین نہیں ہے یہ ٹھش ٹھش کرتا ہے جو اس کے نام پہ یہ کرتے ہیں ہم دشتگردی کرتے ہیں ہم یہ کہ ان کو شاہ صاحب کی آجیر بات ہے جب ان کو سنا تو ان کا ان چیز اسے کوئی بات نہیں وہ تو سب جو کہ دوسروں کو کہتا تھا پاگاروں کو کہتا ہے کہ تم دشتگرد دھلو آؤ اور اسیمیلی میں شکریہ بہت شکریہ کاسب میرجت صاحب سینئر سیاسی کارکن ہے ہمارے سندھ کے اور بہت اچھی اچھی باتیں کی تارک سیال صاحب سے میں سوال کرنا چاہتی ہوں کہ ساہی نے ساہی جی ام سید نے کیونکہ عرفیہ میں آپ کو پتا ہے کہ سندھ میں دشمن ہو یا سجن ہو سب ہی ساہی کہتے ہیں ساہی جی ام سید کو تو ہماری زبان پر بھی اسی طرح ہے ساہی جی ام سید نے سندھ میں انتہا پسندی کے لیے بھی کام کیا تو آپ اس کے کچھ تفصیل بتائیں شکریہ بنیادی طور پر ساہی جی ام سید کی پولیٹس کو آپ دیکھیں کہ انہوں نے انتہا پسندی کیونکہ وہ دیسے مرجت صاحب نے بھی ریفرنس دیا کہ پیر صاحب پاگاروں کو بھی انہوں نے منع کیا کہ آپ وائلنس کی پولیٹس میں کریں تو وہ ادم تشدد کی پولیٹس پر یقین رکھتے تھے کیونکہ لوگ سوچتے ہیں کچھ کامریٹس تھے وہ کچھ وائلنس وغیرہ کرتے تھے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ساہی جی ام سید کی ان کو آشیر وعد حاصل تھی لیکن ان کو آشیر وعد حاصل نہیں تھی وہ ہمیشہ وائلنس کی خلاف بات کرتے تھے اور انہوں نے یہی کہا کہ آپ جو ہے نا سندھ جو ہے وہ سیکلوریزم اور اس میں کیونکہ جیسے اجاز صاحب نے بھی بتایا کہ انہوں یہ مطلب جو منزلگاہ والا جو انسیڈنس تھا اس میں سائن جی انسیڈ نے بعد میں یہ کنفیس بھی کیا کہ یہ مجھ سے گلتی ہو گئی ہے اور پاکستان کا شاید واحد پولیٹیشن ہے جس نے ساٹھ بکس جو ہیں وہ لکھی ہیں کوئی بھی آپ کو پاکستان میں کوئی پولیٹیشن دیکھیں کہ اس نے کوئی یا تو ہمارے ہاں بکس لکھتے ہی نہیں ہیں کوئی بھی یہاں پر جو ہے وہ کمی لوگ جو ہے وہ لکھتے ہیں چند سیاستدان ہیں جن کی بکس ہے باجاکان صاحب کی بھی ہیں اس نے بھی کافی جو ہے نان وائلنس کی بات کی اور جی ایم سید سرمت اچکزئی صاحب اور یہ سب جو بلوچ نیشنل تھے بزنجو صاحب کی ان کا یہ سہاروں کا یہی ادن تشدد پر یقین رکھنے والے لوگ تھے اور وہ یہ چاہ رہے تھے کہ پاکستان میں جو ہے وہ سب کمیونٹیز کو برابری کے حقوق دیے جائیں کیونکہ ہمارے ہاں اب دیکھتے ہیں کہ یار دنیا میں یہ ہے کہ مسلمان کہیں جا رہے ہیں اسلام پھوٹیو کا شکار ہو رہے ہیں تو اس میں ہم بات کرتے ہیں ان کو رائٹس نہیں ہیں لیکن یہاں پاکستان میں ہی ہم جب مختلف کمیونٹیز ہیں جیسے ہمارے ہاں سندھ میں تو ہندو زیادہ ہیں پنجاب میں کرسچن ہیں ان کے ساتھ جس طرح سے یہاں پر ان کے ساتھ ٹریٹ کیا جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو سیکنڈری سٹیزن وہ جو ہے وہ تھرڈ کلاس یا سیکنڈ کلاس سٹیزن کنسیڈر کیا جاتا ہے تو ادم تشدد کی پولٹکس جو ہے وہ انہوں نے اس کو اس پہ یقین رکھا اور دیکھیں نا انہوں نے اگر وائلنس کرنا ہوتا تو اس وقت جو کافی سیونٹیز میں کافی فرٹائل لینڈ تھا اس حوالے تھے کیونکہ اب دیکھیں کہ جب یہ جو بنگلہ دیش بن چکا تھا تو اس وقت وہ کر سکتے تھے لیکن انہوں نے اس پہ یقین نہیں کیا انڈیویڈیلی کسی نے اگر وائلنس کیا ہے وہ کارکون ہے یا کہ وہ انڈیویڈیل لے پہ لیکن وہ ان کو کنڈیم کرتے تھے اور سائنگی ایم صدقہ میں نے کیونکہ جب جنازے جب ان کی ڈیتھ ہو گئی ہم اس وقت سندھ یونیسٹی میں پڑھتے تھے تو ہم اسی وقت نکل گئے تھے سندھ وہاں پہ سندھ تو وہاں پر ان کی جو جنازہ نماز ہوئی اس میں سنیوں کی بھی ہوئی اس میں شیعہ کی بھی ہوئی وہاں پہ کرسچن نے اپنا اپنا جو ہوتا ہے اس کا جو میت ہوتی ہے وہ جو کرتے ہیں انہوں نے کیا ہندووں نے وہ کیا ایک سیکلرزم اور یہ ٹولرنس کی بات ان کے ڈیتھ کے بعد بھی مطلب انہوں نے ظاہریہ وہ کہا ہوگا جیسے لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے وسیعت کی ہوگی ظاہریہ اس وجہ سے وہ ہوا تو سائنگی ایم صدقہ جو پہلے گلتیاں کی ان کو کنفیس کیا اور سب کو لے کے چل وہ سندھ میں جو ابھی بھی آپ میں دیکھتا ہوں ہندوستان میں جو سندھی یہاں سے مائگریٹ ہو کر گئے ہیں وہ اس وقت بھی دیکھیں آپ کو ہمارے سندھ میں یہ تھا کہ ایک دوسرے کو اتنا وہ کرتے تھے مطلب ہندو اور سندھی اور مسلمانوں میں اتنا فرق نہیں تھا اور پنجاب میں دیکھے کتنا تشدد ہوا لیکن سندھ میں ایک کا دھکا واقعہ تھا ہوں گے اور جو باہر سے لوگ آئے تھے انہوں نے بعد میں ان کے گھر دیکھ کے ان کی جائداد دیکھ کے پاکستان کا جو بٹوارہ ہوا نا تو اس میں یہ چیزیں بھی بہت تھی جن کے پاس کوئی جن کے رشتے دار تھے جن کے پاس پراپرٹیز تھی وہ ادھر رہ گئے اور کا کوئی ادھر آ گیا وہ انہوں نے کلیم کر دیا اور بہت جھوٹے کلیم بھی لوگوں نے کیے پاکستان میں ماشاءاللہ وہاں پہ ان کا کچھ نہیں تھا تو یہاں پر انہوں نے کلیم کیے ہندو کی کافی پراپرٹیز تھی لینڈز تھی اور ان کے بڑے اچھے گھر تھے ان کے بڑے اچھے کاروبار تھے پھر وہ لوگ آئے اور رام جیٹ ملانی صاحب ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے وہ شکارپرٹ سے تعلق رکھتے تھے اور وہ کراچی میں اس وقت وقالت کرتے تھے انہوں نے دو سال تین سال جان بٹ ملانی صاحب یہ ایک بڑی بات کرتے تھے کہ وہ ان کو یہ تھا کہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کس طرح سے آپ کو نکال آ گیا وہ کہتے ہیں میں وقالت کرتا تھا ایک کے بروہی کے ساتھ ایک بروہی بھی ہماری تحصیل گھڑی آسین سے اس کا تعلق تھا تو وہ ایک بروہی صاحب جو انہوں کے ساتھ یہ تھے تو وہ انہوں نے کہا کہ یار اب حالات خراب ہو رہے ہیں تو وہ ان کو کافی مطلب ان کے ساتھ رہتے تھے کہ ان کے ساتھ کچھ اس طرح کا واقعہ نہ ہو جائے تو پھر انہوں نے کہا 48 میں اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یار اب ہم کیونکہ یہ یہاں پر اور لوگ آ گئے ہیں ہم بھی ان کو نہیں جانتے آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے پھر جہاں ملانی صاحب جائے نا وہ یہاں سے مائیگریٹ کر کے سندھ سے وہاں پر انڈیا میں چلے گئے اور ان کا آپ کے کشمیر کے ان کی رپورٹ دیکھیں اچھی مطلب آپ بی جی پی کا ایک بندہ ہو کر اس نے جو رپورٹ لکھی ہے برحال یہ ایک سیکلرزم کے ادم تشدد کی جو بات کر رہا ہوں تو وہ ہمارے یہاں سندھ میں جو ہے وہ کوئی اتنا فرق نہیں تھا کہ ماں ماں کوئی چاچا یہ نہیں تھے ہندووں کوئی بنایا ہوا تھا کسی کو بھائی بنایا ہوا ہے کسی نے کسی کو بیٹا بنایا تو سندھ میں کچھ لوگ تھے یہ نہیں کہ اس میں نہیں تھے لوگ اس طرح کے لوگ تھے جس کرتے تھے لیکن سندھ میں سائن جیمز کا جو کرداد تھا لطیف کے حوالے سے شابج لطیف کو جیسے حوامی شاعر اور شیخ حیاض نے بھی کافی شاعری کی پھر وہ شیخ حیاض صاحب کے اکتلافات دیس سنس میں ہو گئے وہ آج کا آج کی ڈیبیٹ نہیں ہے بہرحال یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے ادم تشدد کی سیاست کی اور ادم تشدد اب دیکھیں چھوٹے چھوٹے کافی لوگ یہ جسے ٹکیٹس کے حوالے سے کہتے ہیں اب ٹکیٹس کے حوالے سے سائن کی ہم سے کیونکہ پریزیڈن تھے سندھ مسلم کے پوٹی سکس کی بات ہو رہی ہے تو اس وقت انہوں نے کہا کہ آپ جو آٹانومی کی بات کرتے ہیں اب آپ دیکھیں مسلم لیگ جو تھی آل انڈیا مسلم لیگ جتی پاکستان نہیں بنا دا تو یہ بات کرتے تھے آٹانومی کی بات کرتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ جو پرامنس سے مختلف جو جہاں بھی ہیں تو مسلمانوں کی ایک صحت ہے جہاں پہ بھی وہ جو چیزیں ہیں وہ مسلم وہ جو آٹانومی ہونے چاہیے اور آٹانومی کی پھر قید عظم صاحب نے خود اس کی وائلیشن کی جو اس کو جو ہے آٹانومی نہیں ہونے دی مطلب اس سینس میں کہ فورٹی سکس میں ہی مدر پاکستان سے بننے سے پہلے ہی انہوں نے یہ کہا کہ آپ جو ہیں وہ ٹکٹس میں دوں گا تو وہ اس پہ ہوا تھا کہ وہ جس انہوں نے کہا کہ نہیں میں پریزیڈنٹ ہوں اور میری ظاہری ہے ان کی صحیح ہونی چاہیے تھی جیسے انہوں نے ٹرن کورس کی بات کی کہ یہ لوگ کل تک وہ اس کے دوسروں کے ساتھ تھے انگریزوں کے وفادار تھے اور جو جو اب تک ہم زیادہ تر ہمارے پولیٹیشن کا بیک گراؤنڈ دیکھیں جو ٹرن کورس ہے وہ آپ کو یہ نظر آئے گا جو پارٹیاں تبدیل کرتے رہتے ان کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ انگریزوں کے نوازے ہوئے موسٹلی آپ کو وہی نظر آئیں گے انگریزوں نے انہوں نے کو جایدہ دیں دی ان کو جو ہے وہ براد اپ کیا اور ان کی پولیٹکس میں یہ ہوتا رہا کہ وہ کبھی کسی کے ساتھ مل جاتے ہیں اور وہ یہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ جو گورمنٹ ہوتی ہے ان کے ساتھ مل جاتے ہیں موسٹلی اور وہ ایک جو پاکستان کی پولیٹکس کا یہ ڈیلیمہ جو ہے وہ مطلب جو پرو اسٹیبلشمنٹ پولیٹیشن پرو اسٹیبلشمنٹ نے شروع سے ہی پہلے بیروکریسی کا وہ تھا ایون جو قائد آزم کی تقریر تھی گیارہ اگرس کی وہ بھی انہوں نے جو ہے وہ جو ایک وہ کہتے ہیں کہ اس ایکولیٹ تقریر ہے لیبران اپروچ کی تقریر ہے جس میں انہوں نے ان کی جو تقریر تھی اس وقت جو چیف سیکٹری تھا اس نے جو ہے وہ اس کو جو میڈیا تک وہ اس کو پہنچنے نہیں دیا وہ شاید ڈان نے میرے کہل میں صرف شاپی تھی تو وہ پاکستان میں بننے سے پہلے ہی بیوروکریسی پھر بعد میں جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ملٹری کا جو رول رہا پولیٹکس میں پاکستان میں تو وہ بھی جو ہے وہ اس کی وجہ سے بھی جو ابھی تک ہم یہ فس کریں کریسس فس کریں اور ازم تشدد کی جو اگر سیاست پروان چرسی یہاں پر تو ہمارے حالات پاکستان کے اور ہوتے کیونکہ بنگلہ دیش ان کو ہم یہ ہمارے لوگ اس وقت کے جو تھے یہ برڈن سمجھتے تھے بنگلہ دیش کے وسائل کم تھے لیکن ٹیکسٹائل میں بھی ابھی ابھی بھی دیکھیں وہ ایک گارٹ بھی پیدا نہیں کرتے کپاس کی لیکن وہ اب کہاں پہنچ گئے ابھی ان کا ڈلیمہ یہ ہے کہ وہ وہاں پر بھی جو پولیٹکس ہو رہی ہے اپوزیشن کو اس سے نہیں کرنا اس کی وجہ سے وہ ان کے تقریباً 45 46 بلین ڈالرز تک جو ہے نا ریزر پہنچ گئے تھے لیکن ابھی ٹونٹی ٹو ٹونٹی تھری تک پہنچے اس وجہ سے کہ وہاں پر بھی یہ تشدد دورہ پوزیشن کو سپریس کرنا کیونکہ یہ ہماری جو پاکستان کا ڈلیمہ یہ یہ کہ ہمارے ہاں وائلنس جو ہے پروان چڑھا کیونکہ رائٹس لوگوں کو نہیں ملے اور لوگوں نے دیکھا کہ جنگل کا قانون جس طرح ہوتا ہے وہ وہ ہے تو اس وجہ سے ہم نے پاکستان میں سب کمیلٹی نے سفر کیا خاص کر کے سندھ بلوچستان بلوچستان کے ساتھ جو ہو رہا ہے سندھ کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ ہم سب کے سامنے ہیں تو ہم جو ہے وہ پاکستان میں جو بھی کمیلٹیز ہیں اور پاکستان کو بنانے میں سوبوں سوبے تھے اور پاکستان نے سوبے نہیں منائے کیونکہ سندھ ایک انڈپیننٹ مطلب جب انگریزوں نے قبضہ کیا تو ایک سندھ انڈپیننٹ کنٹری تھا تو وہ اس کو جو ہے وہ اس طرح سے جیسے پہلے بھی بات ہوئی اجاز صاحب نے کہ وہ وزیراعظم ہوتا تھا اللہ بہت سومرو صاحب وہ ایک بڑے رشن خیال پولیٹیشن تھے سندھ کے اور ان کو بھی ان کا بھی مرڈر ہوا تھا شکاربور میں تو وہ ہمارے ہاں اس طرح سے تشدد کے جو پروان چڑھایا گیا تو اس سے جو ہے وہ پھر بلیم کیا گیا کہ یہ مطلب سندھی نے اب سائن کی ایک سید کا ہے اب دیکھیں نا کہ ان کا ایک سید ہو کے ایک پیر گھرانا تھا لیکن وہ انہوں نے پیر پرستی کے خلاف بات کی اور وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو پیر ہیں ان کے پاس کوئی جو ہے وہ کرامت وغیرہ نہیں ہے یہ ایسے ہی ہیں یہ ایسے آپ کو بے وقوع بنانے کے لیے ہوتا ہے تو وہ اس طرح کیا اور انہوں نے دیکھیں ڈاکٹر دورے شہروا جو تھی ان کی بیٹی تھی انہوں نے باہر جا کے پیہ ڈی کیا تو وہ ایجوکیشن کے ومن ایجوکیشن کے بھی حق میں تھے اور خواتین میں نے بھی یہ سندھ کی پولٹیکس میں کیا ڈاکٹر عمیدہ کوڑو تھی اور لوگ خواتین بھی اس میں تھی تو سائنٹ جیم سید کی جو ایک ہے اور ان کی یہ ڈیفینیشن کافی لوگ کہتے ہیں ہم سے پوچھتے ہیں یہاں پر کہ سائنٹ گیم سید جو پولٹیکس کہتے تھے وہ ان کی یہ تھا کہ سندھی سائنگ گیم سید کی جو ڈیفینیشن کی سندھی کی وہ یہ تھی کہ سندھ میں جو بھی رہتا ہے کسی بھی کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہے کوئی بھی زبان بولتا ہے وہ اپنے آپ کو اگر سندھی کہلواتا ہے تو وہ ہماری اس سندھ میں یہ ڈیفینیشن نہیں تھی کہ یہ جو صرف سندھی بولے گا اور سندھیوں میں چادی کی ہوگی یہ ہی نہیں ہے جیسے وہ نازیز کی یا فیسزم کی آڈیلوجی تھی وہ پیور ریس والی یہ نہیں ہے وہ یہاں پر سندھ میں تو مائیگریشن ہوتی رہی ہے شروع سے اور لوگوں نے سندھ کو ایسیپٹ بھی کیا مختلف کمیونٹیز جہاں سے بھی آئیں تو یہ سندھ کا ایک جو سیکلورزم ہے ٹولرنس ہے میں اس کو سٹرنٹھ سمجھتا ہوں سندھ کی وہ سندھ میں جو ہے ابھی تک بھی ہمارے ہاں یہ چیزیں کافی جو ہیں پائی جاتی ہیں اور سیکلوری نظم جو یہاں پر ہے ہمارے ہاں سندھ میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی کسی ایک ہی گھر میں مختلف فرقوں کے بھائی بھین ہوتے ہیں شادیاں دیفرنٹ فرقوں میں ہوتی ہیں اور وہ یہ جو ہے ہمیں یہاں پر پنجاب میں کم نظر آتا ہے اور علاقوں میں کم نظر آتا ہے یہاں پر تو میں نے دیکھا ہے کافی لوگ شادی کرنا بھی چاہ رہے تھے سیکلوری بنیاد پر ان کی شادی نہیں ہو کہ یہ اس فرقے کا ہے یا یہ اس فرقے کی ہے یہ بھی ہوتا ہے تو وہ سندھ میں اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ اس کو کرش کرنے کی کوشش بھی کی گئی ہے جیسے ہمارے ہاں کافی جیسے سندھ میں رواداری کی وجہ سے ادم تشدد کے بنیاد کی وجہ سے تھر میں جو لوگ ہیں مسلمان وہ یہ گائے کی جو ہے نا زبعہ سلاٹرنگ نہیں کرتے تھے اب فرس ٹائم ایک گروپ یہاں سے وہاں پہ انٹر کیا گیا جو اس کو کہ وہ اس طرح کی کاروائیاں کریں جا کے انہوں نے جو ہے نا کاؤ کو وہ ہندو وہاں پہ منع نہیں کرتے مسلمانوں کو کہ آپ یہ کاؤ سلاٹر نہ کریں یا کریں لیکن وہ ایک احترام میں وہ کرتے تھے نہیں کرتے تھے لیکن باہر سے جا کے انہوں نے فضاد کاؤ سلاٹر کر دی لاسٹ یہ جو یہ تو یہ ہماری جو ہے میں نے سمجھتا ہوں کہ سائی جی ایم سہد ہو یا سندھ میں جو انہوں نے ہمیں ایک ہزانہ دیا لٹریچر کا پولٹس کا اس میں ہمیں رواداری دواداری نظر آتی ہے اور خاص کر کے جو یہ برداشت کے سندھی مطلب جو ہندو ہو یا کوئی بکرسچن ہو مسلمان ہو اس میں کوئی فرق تفریق نہیں ہونی چاہیے تو وہ ہمیں وہاں پہ سن میں بھی نظر آئی نظر آتی ابھی بھی نظر آتی ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ جی نپیوٹے آواز ہاں سواری سوال جواب کے لیے اوپن کریں شکریہ بہت تارک سیال صاحب ابھی سوال کے جواب کے لیے اوپن کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا ہمارے سینئر جو ہے سیاسی رہنما بھی ہیں اور وکیل ہیں آئے ہوئے ہیں اسلامباد مولا اللہ شیخ صاحب ان سے تھوڑا سا کچھ کمنٹس لینا چاہتی ہوں کہ وہ بھی تھوڑا ایڈ کریں سائی جی ام سید کے بارے میں میرا خیال ہے کہ مجھے خامخہ انوائٹ کیا گیا کیونکہ اب سیشن پورا ہو چکا ہے اور اس کے بعد اوپن ہاؤس چھوڑتے ہیں تو اس میں میں بھی جواب دیتا اصل میں مجھے ایک فخر ہے کہ میں جی ام سید کے ساتھ رہا ہوں صبح ہو گیاں چندھانی کے ساتھ رہا ہوں اور میر گوھس بش بزن جو کے ساتھ رہا ہوں اور میں ایز اپولٹیکل ورکر میں جہاں ہوں ففٹی یئرز میرا جو ہے ایکسپین سے پولٹیکل ورکر کے طور پر جہاں تک آپ جی ام سید کی بات کرتے ہیں تو جی ام سید کے بارے میں یہاں جتنی میں نے باتیں سنی جی ام سید ایولیشن سے نکلا تھا پروسس سے نکلا تھا وہ پروسس میں آخر آ کر سیکولر بن گیا پاکستان کے خلاف اگر وہ ہوا جی ام سید تو وہ دوسری بات ہے کہ پاکستان جس نظرے سے بنایا گیا تھا وہ جی ام سید کو اس وقت سوٹ نہیں کر رہا تھا دوسرا یہ ہے کہ جی ام سید کی ساٹھ کتابوں میں میں سمجھتا ہوں کہ دو تین کتابیں کلاوسیکل قسم کی کتابیں ہیں دوسرا پیغام لطیف تیسرا جیسے میں نے دیکھا ہے ایز آئی ہیو سین میں صرف ایز آئی ہیو سین پر بات کر کے پھر میں یہ نائنٹین سکٹی سیون میں میں اور سوبو صاحب گئے تھے اس وقت یہ کتاب کمپوز ہو کر آئی تھی تو مجھے اتنا ہوش نہیں تھا مگر انہوں جی ام سید نے وہ مسودہ سوبو صاحب کو دیا تو سوبو صاحب نے رات میں پڑھ کر سبو کو کہا کہ سید شہید ہونے کا ارادہ ہے کہا کہ یار کوئی تو شہید ہوگا یہ اتنے بڑے آدمی تھے بڑے آدمیوں سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں یہ نہیں ہے پرفیکٹ ہوتی ہیں مگر کیا ہے کہ اس ہاؤس میں آج اس بات کو کنکلوڈ کریں کہ ٹوئنٹی فرسٹ سینچری میں جیمسد کہاں کھڑا ہے تھانکیو جیمسد صاحب جو تھے ہمارے جو شرکہ ہیں وہ سوال کر سکیں اور ان کو ہمارے معزز پینلسٹ جواب دیں گے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہمارے سائن جیمسد صاحب جو تھے ان سے واقعی جس طرح شیخ صاحب نے کہا غلطیاں تو ہر بڑے سیاستدان سے ہوئی ہیں اور وہ متنازعہ بھی رہتے ہیں جو بڑی شخصیتیں ہوتی ہیں وہ متنازعہ بھی ہوتی ہیں لیکن میں سمجھتی ہوں کہ سائن جیمسد نہ صرف سندھ کے نہ صرف پاکستان کے بلکہ وہ بڑے صغیر کے بڑے سیاستدانوں میں سے ایک تھے اور ان کے بعد جو شخصیتیں پاکستان میں سیاسی شخصیتیں پیدا ہوئیں وہ ان سب میں سے ایک بڑی لیول پر کھڑے ہیں اور اس طرح ہم ان کو یہ سمجھتے ہیں ہمیں ایک سیاستدان کے باوصول سیاستدان کے حسن سے پاکستان کو بھی سندھ کو بھی فخر کرنا چاہیے ان پر شکریہ اور اب ہم سوالات کی جانب بڑھتے ہیں اور ہمارے شرکہ پینلس سے سوال کریں اتنی طولرنس کی آپ بات کر رہے ہیں سیال صاحب نے خاص طور پر کی تو فورس کنورجن کی سب سے زیادہ خبریں بھی سندھ سے آتی ہیں کہ ہندو لڑکیوں کو اغواہ کیا جاتا ہے ان کو فورس کنورجن ہوتی ہے یہ وہ کچھ کوشش بھی ہوئی اس کی ریزسٹنس بھی ہوئی تو وہ کیا سٹوری ہے چودری صاحب بنیادی طور پر میں نے جیسے پہلے اس میں بھی کہا کہ کچھ لوگ اس طرح کے ہیں وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ گھوٹ کی سائٹ پہ وہ جو ہیں بھرچنڈی وہ میاں نٹھو بھرچنڈی شریف کہتے ہیں ان کے وہ جو ہے وہ ان کا وہ کرتے ہیں اور ساؤتھ کے ٹائم وہ ہے پیر سرندی ہے یہ دو مطلب من اس میں ان لوگوں کے خلاف جو ہے نا ہم لوگ ہماری سوسائٹی موسٹلی اس کے خلاف ہے لیکن کچھ لوگ وہاں پہ یہ اگزسٹ کرتے ہیں جو اس طرح کی ان چیزوں میں ملوث ہیں جس کو ہم خود کنڈیم کرتے ہیں اور کھلے ہم یہ بات کرتے ہیں اور ہماری سوسائٹی میں اس پہ کافی آپ نے ٹوئٹر ٹرینٹس میں بھی دیکھیں گے یا ہماری نیوز پیپرس میں بھی سندھی جو بھی ہیں تو اس میں اس کے خلاف کافی ریزرسنس پائی جاتی ہے اور اس کے خلاف جو ہے وہ مطالبات بھی ہوتے ہیں وہ پیپلز پارٹی کے وہ لازٹ ٹائم بھی ایک پاس کر رہی تھی اس کے لیے لیجسلیشن تو وہ مولیوں کے پریشر میں آکے اور اس طرح سے تو ہمارے جو اس طرح کی لوگ ہیں اور کچھ جیسے میں نے تھر کا آپ کو حوالہ دیا کہ تھر میں بھی یہ کوشش ہو رہی ہے کیونکہ تھر میں جو ہے وہ اکثریت ہندو کمیونٹیز کی ہے تو وہ ان کو فورس کرنے کی ہے ان کرنوارین جہاں تنگ کر کے ان کو بھگانے کے چکر میں ہوتے ہیں تاکہ جو ہے وہ یہ اس طرح کے واقعات پہ ہوں لیکن اوہرال یہ ہماری سوسائیٹی میں اکثریت لوگوں کی میرے خیال میں اس کے خلاف ہے اس میں کچھ نام نہیں لینا چاہیے لیکن کچھ اسپیشلی وہاں پر لوگوں کو یا ایسے انسروں کو داخل کیا جاتا ہے ہماری سندھی سوسائیٹی میں انتہا پسندی کو فروغ دینے کے لیے اور ان کے پیچھے کاروبار کا یعنی کیونکہ ہندو کمیونٹی کا زیادہ تر جو تعلق ہے وہ کاروبار سے ہوتا ہے تو ان کو کاروبار چھڑوانے کے لیے اور ان کو وہاں سے بھگانے کے لیے تاکہ وہ سندھ چھوڑ کے انڈیا چلے جائیں پھر وہ مجبور ہو کے جب ان کی بچیوں پر اور کاروبار پر اس طرح کی حالات آتے ہیں تو ان کے پاس کوئی چارہ نہیں رہتا اور پھر وہ بچارے بھارت چلے جاتے ہیں سندھ چھوڑ کر تو یہ ایکچولی اس کے پیچھے بہت گہری روٹس ہیں شکریہ آ رہی آواز جی مائک لگ نہیں رہا آنے اچھا میں دو تین باتیں کرنا چاہتا ہوں ایک تو مطلب میرا وہ لیول تو نہیں لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ یہاں پہ جو پولیٹکس کو ہم زیادہ امپورٹنس دے رہے ہیں جو کہ ان کی سٹرگل ساری زندگی جی ایم سے یہ ساب کی یہ تھی کہ پولیٹکس کے حوالے تھی لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ انٹیلیکچول اور رائٹر زیادہ بڑے تھے پولیٹیشن سے زیادہ ایک تو میری یہ رائے میرا خیال ہے کہ چونکہ انہوں نے یہ صرف پاکستان یا ساؤتھ ایشیا کی بات نہیں یہ دنیا میں بھی آپ کو ایسی مثالیں ڈھونڈنے سے نہیں ملتی جہاں آپ کو کوئی پولیٹیشن اتنی کتابیں لکھا ہوا ملے اتنا بڑا انٹیلیکچول ملے کہ اس کی پولیٹکس جو ہے وہ کم لگے اس کی مقابلے میں میرا خیال یہ دوسرا جو میرا پوائنٹ ہے چونکہ مہر صاحب نے بھی کہا کہ وہ سن آفدی سوائل نہیں تھے لیکن جو ان کا آخری عیرہ تھا سیاست کا جو آخری ٹائم تھا چونکہ میں اس وقت سٹوڈنٹ تھا سندھ کے کالج میں پڑھتا تھا تو مجھے اس سٹوڈنٹ یہ فیل ہوتا تھا کہ جی ایم سید صاحب نے اپنے آپ کو مطلب اگر میرے دوست برا نہ منائیں اپنے آپ کو بہت چھوٹا کر لیا ہے لسانی سیاست کرنے سے اور مجھے آن ریکارڈ نہیں ملتا کہ انہوں نے بہت زیادہ کبھی اس لسانی سیاست کو کنڈیم کیا ہو اور آن ریکارڈ اس کے بارے میں کوئی ایسی بات کی ہو جس سے جو سو کارڈ غیر سندھی تھے ان کو احساس ہوا ہو کہ جی ایم سید صاحب ہمارے بھی لیڈر ہیں اور سندھ میں ڈاؤن ٹروڈن لوگوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں محسوس یہ ہوتا تھا کہ وہ جس طرح سے جی ای سندھ کے لوگ اس وقت میں تو لفظ استعمال کروں گا کہ دندناتے پھرتے تھے اور جس طرح سے وہ ایکشنز کرتے تھے میں نے کبھی ان کو یا ان کے باقی لوگوں کو کبھی کنڈیم کرتے نہیں دیکھا تو میرا احساس یہ ہے کہ جو سید صاحب کی آخری عمر کی سیاست تھی اس نے مجھے لگتا ہے کنفیوز تو وہ مجھے لگتا ہے کہ شروع سے ہی تھے کہ پہلے انہوں نے مسلم لیگ کی سیاست کی پھر اس کو انہوں نے بینڈن کیا پھر انہوں نے سیکلرزم کا ایک اس کے بعد سوفیزم کا بھی ہم بات کرتے ہیں تو لگتا ہے یہ کہ یہ ڈیفرنٹ ایرہ میں ڈیفرنٹ چیزیں چلتی آ رہی تھی اور آخر پہ آکے ان کو جس طرح سے اس کو کنسولیڈیٹ کرنا چاہیے تھا انہوں نے شاید وہ بنگلہ دیش کی سیاست سے متاثر ہو کے وہاں کے لیڈروں کو دیکھ کے ان کو کوئی احساس لگتا تھا کہ ہوا ہے کہ وہ بھی اس طرح کی ایک سٹرگل کر کے ایک ملک کر سکتے ہیں اور اس ملک میں پھر وہ ایک لیڈر بن سکتے ہیں اور وہ بھی اسی طرح یاد رکھے جائیں گے جیسے کہ شیخ مجیب رکھے گئے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے یہ والی چیز کی میرا اس طرح سے ایک ان پہ یہ تھوڑی سی کرٹیسزم ہے اگر دوست جو بھی ناظر صاحب یا دیکھیں اگر دوست اجازت دیں تو میں اس پہ اپنی رائے کا اظہار کر دوں پہلی بات تو یہ کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک الزام ہے یا غلط فہمی ہے کہ یہ کہا جائے کہ جی ایم سید نے اپنی زندگی کے کسی بھی لمحے پہ لسانی سیاست کی اگر لسانی سیاست وہ کرتے تو وہ سندھی دیش کا نعرہ لگاتے اس میں فرق ہے سندھو دیش اور سندھی دیش میں فرق ہے اگر وہ سندھی دیش کہتے تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ جی صرف سندھی بولنے والے یہاں رہیں گے باقی لوگ نہیں رہیں گے اور باقی لوگوں کے خلاف ہوتے ہیں لسانی سیاست کی ایک اور ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنی زبان کو دوسری زبان اس پر فوقیت دینے کی کوشش کریں جیسے اردو سپیکنگ بہت سے لوگوں نے کہا میرا خود تعلق اردو سپیکنگ سے ہے اور ہم جانتے ہیں کہ بہت سے اردو دان لوگ جو ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی اردو زبان جو ہے وہ سب سے بہتر ہے اردو کوئی قومی زبان ہونا چاہیے اردو کا جو دلی اور لکھناو کا جو کی جو تہذیب تھی وہ بہتر تھی کہیں پر بھی جی ایم سیاد کی تحریروں کو جو میں نے پڑھایا اور تقریبا ساری چیزیں پڑھی ہیں اس میں اس قسم کا تفاخر یا دوسری زبانوں کے بارے میں کوئی ان کو نیچہ دکھانے کا احساس مجھے کہیں نظر نہیں آتا تو یہ کہنا کہ وہ لسانی سیاست کرتے تھے یہ پہلی بات میرے خیال میں درست نہیں ہے دوسری بات یہ کہ جو جس زمانے میں لسانی فسادات ہو رہے تھے اس زمانے میں ظاہر ہے انہوں نے اور ون یونٹ کے زمانے میں بھی جب اگر سندھی زبان کے تحفظ کے لیے ان لوگوں نے کوشش کی تو اس کو لسانی سیاست ہم قرار نہیں دے سکتے کیونکہ یہ کسی بھی قومیت کا حق ہے کہ وہ اپنی زبان کے تحفظ کے لیے کڑی ہو تو اس کو جی ایم سیاد کے خلاف استعمال نہیں کیا جا سکتا تو میرے خیال میں آپ نے جو باتیں کہیں ہیں ہم سب کو بلکہ جی ایم سیاد کی تمام تحریروں کو غور سے مزید پڑھنے کی ضرورت ہے ہاں کنفیجن ان میں رہا مطلب ایوالونگ جو آپ نے بات کی نا ایوولوشن ان کا ہوا وہ پہلے انہوں نے کچھ سمجھا پھر کچھ جس طرح سے ان کی سوچ تبدیل ہوئی اس کے حساب سے انہوں نے اپنی سیاست بھی تبدیل کی لیکن آخری جو ان کے انیس سو ستر سے یعنی آخری پچیس سالہ جو سیاست تھی اس میں ان میں کنفیجن کم نظر آتا ہے کیونکہ وہ بالکل واضح اس نتیجے پہ پہنچ گئے تھے جس سے میں متفق نہیں ہوں لیکن میرے متفق نہ ہونے سے ان کی عظمت میں کمی نہیں آتی پچیس سال کی ان کی سیاست یہ تھی کہ پاکستان کو ٹوٹ کر سندو دیش بن جانا چاہیے وہ تشخیص بلکل صحیح کر رہے تھے لیکن میرے خیال میں جو وہ اس کا بلکل تھے نہ صرف وہ بلکہ دوسری میں زیادہ بولا ہوں میرے خیال دوسرے لوگ بولیں تو زیادہ بہتر ہوگا تھوڑا سا میرے ایٹ کرنا چاہوں گا بنگلہ دیش سے متاثر نہیں تھے یا تھے وہ ایک الگ ایشو ہے لیکن وہ بنیادی طور پہ قوموں کے حقوق اور انڈپینڈنس سندھ تاریخ میں ایک آزاد وطن رہا ہے جیسا ابھی بتا نہیں کہ انگریز نے سندھ پہ ایک کنٹری قبضہ کیا تھا تو بیچ میں سید صاحب جو ہے وہ جیسے انہوں نے کہا کہ ایولویشنری وہ بہ گئے تھوڑے مذہب کیا اس میں تو حقیقت پسند دے ان کا کنٹریبیشن سب سے بڑا ہی تھا وہ الیٹ کلاس سے تعلق رکھتے ہوئے بھی اپنے آپ کو اتنا سادگی کے ساتھ عوام کی خدمت انہوں نے کی ہے ایسا آپ کو ایک سو سال میں مثال نہیں ملے گا جس کمیٹمنٹ کے ساتھ اس نے اپنی قوم کے لیے اور اس کے لیے کام کیا دوسری بات کہ یہ تھوڑا سا ہمارا سوچ کا فرق ہے جس کو آپ لسانی کہتے ہو نا آپ پہ مطالعہ پاکستان کا زیادہ اثر ہے تاریخ کا وہ جو لٹریچر کی بکس ہیں اس کا میں یہ دیاتی ہے دیکھیں یہ بحث یہ بحث ہو جائے گی لیکن بابا گالیات ماں پنجہ ہزار سال کا سندھی آیا ہکڑو سیکنڈ تہاں جی کا لسان بلکل ٹھیک ہنہ ہکڑی گال لسان آئیڈنٹیٹی جو پرابلم آ میں پانچ ہزار سال سے سندھی ہوں ٹھیک ہے چودہ سو سال سے مسلمان ہوں پچھتر سال سے پاکستانی ہوں میں کونسی آئیڈنٹیٹی کری کروں میں اپنے پانچ ہزار سال کی آئیڈنٹیٹی کیوں چھوڑوں جس کو آپ لسانی کہہ کے دفن کر رہے ہو تو آم سوری سر غلام رسول میرا نام ہے گیسٹ اسپیکر صاحبان سے ایک سوال ہے کہ جہاں شیخ خیاض کی بات ہوئی ابراہیم جویو صاحب کی بات ہوئی لیکن رسول بکش پلیجو صاحب کی بات نہیں ہوئی جی ایم صاحب اور انہوں نے پالیٹکس کی پھر ان کی سیاست میں فرق پی تھا جی ایم صاحب ایک الگ نظریہ کے تھے پلیجو صاحب الگ نظریہ کے تھے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا انہوں نے ایک دوسرے کا اثر قبول کیا یا ان کے درمیان مخالفت تھی دوسرا ایک سوال یہ ہے جی ایم صاحب کی جو پالیٹکس تھی جو سیاست تھی مستقبل آپ اس کا کیا دیکھتے ہیں کیا وہ ہمیں سیاست سندھ میں نظر آئے گی جنہوں نے نہیں کہا ہے وہ دے دیں آپ نے کی جب سوال کا جواب نہیں تھی بیت جت صاحب دیکھیں پہلے بات تو یہ پروگرام سائن جی ایم صحیت کے حوالے سے تھا اور رسول بکش پلیو صاحب کا اپنا مقام ہے ان کی اپنے ایک رول ہے کریں گے بالکل کریں گے کرنا بھی چاہئے دیکھیں سب سے بڑی بات میں کہتا ہوں میں تو بلیک ہول کو مبارک بات دیتا ہوں کہ اسلام آباد جیسے علاقے میں آپ بیٹھ کے جی ایم صحیت کے بارے میں بات کریں جس شخص نے پوری زندگی پاکستان کے لیے بہت کچھ کیا سب کے لیے لیکن ان کو ہم نے گدار بنا دیا تو آج یہ اگر ان کے بات ہو رہی ہے تو میں کہتا ہوں یہ بہت بڑا کریڈٹ ان کا ہے پلیو صاحب نے جی ایم صحیت کے لیے جو مضمون لکھا تھا اس میں جو ان کی سچائی اور سادگی کا بڑے خلوص کے ساتھ انہوں نے فقریہ انداز میں تذکرہ کیا کہ میں جتنے بھی سیاستدانوں سے ملا ہوں مجھے ان جیسا سچا اور پرخلوص سادہ انسان جو ہے وہ نہیں ملا جہاں تک ان کے پولٹکس کی بات ہے تو وہ تو سائی جی ایم صحیت کے حیاتی میں ان کے جو بیٹے تھے وہ پارلیمانی پولٹکس کرتے رہے اور اپوزیشن میں بھی رہے اپوزیشن لیڈر بھی رہے سائی امداد چاہت اب بھی جو ہے ان کے جو تھرڈ جنریشن ہے تو وہ پارلیمانی پولٹکس کر رہی ہے تو مقصد یہ ہے کہ سائی جی ایم صحیت نے جو اس وقت کہا کہ ہمیں پارلیمانی پولٹکس میں نہیں جانا انہوں نے لکیر کھینچ لی تھی میرے خیال میں کوئی بھی رائے سے اختلاف کر سکتا ہے کہ یہ لکیر اس طرح نہیں کھینچنی چاہیتی تو بہتر ہوتا اچھا اور پلیجو صاحب کے ساتھ جو انیس سو سٹھ سٹھ میں انہوں نے صوفیہ بز میں صوفیہ سندھ بھی بنائی تھی جس میں جی ایم سید اور پلیجو ساتھ تھے انیس سو سٹھ سٹھ کی بات ہے یہ جی اگلا سوال اسلام علیکم جی سوال تو جو میں کرنا چاہ رہا تھا مہر صاحب نے کسی حد تک اس کا جواب دے دیا کہ کیا اس وقت صورتحال جی ایم سید کی جو پارٹی ہے یا جو ان کی لیگسی ہے کہ وہ ان کے نواسے اب ہوتے ابھی سیاست میں ہیں سوال میرا یہ تصر کی جو باچا خان تھے خان عبدالسحمت خان چکزئی صاحب تھے جی ایم سید صاحب تھے چونکہ تینوں میں یہ چیز کامن تھی کہ تینوں غدار تھے پاکستان کے ہمارے بختونوں میں تو اچھی بات یہ ہے کہ باچا خان اور ولی خان کسی حد تک اب تو ایکسیپٹ ہو گئے مر گئے بیچارے تو چلے جو ان کے مخالفین ہیں تو ان کو ابھی اتنے زیادہ غدار نہیں سمجھتے اسفانی اروولی کو ابھی بھی پولیٹیکل اس کی وجہ سے سمجھ لیتے کیونکہ ابھی زندہ ہے نا جب مر جائیں گے پھر وہ بھی بیچارہ محبوتن ہو جائے گا جی ایم سید کے بارے میں سر جو پرسیپشن تھا جو عام سندھی سمجھتا تھا جو ان کے مخالف تھا کہ وہ بھی غدار تھا تو کیا اس میں کوئی کمی آئی ہے سر یا جی ایم سید کو ابھی بھی غدار سمجھا جاتا ہے سندھ میں سندھ میں بھی جی ایم سید کو پسند کرنے والے اور ناپسند کرنے والے بھی لوگ ہیں لیکن وہ اس میں یہ ہے کہ آپ جو ناپسند کرنے والے لوگ ہیں اس میں یہ کم از کم ان کو یہ ہے کہ جی ایم سید کی کنٹریبیشن اس میں ہے وہ اس کو مانتے ہیں کنٹریبیشن کو پولیٹیکس میں یا سینی نیشنلزم کے بارے میں چاہے کوئی ہوگا پیپلز پارٹی کا بھی ہوگا یا کسی بھی پولیٹیکل پارٹیز کا ہوگا چاہے وہ پلیجو صاحب کا فالوہر ہوگا تو وہ ان کو کنٹریبیشن کو اسیپٹ کرے گا تو اتنا وہ وہاں پر یہ نہیں ہے کہ سندھی لوگ جو ہیں وہ اس کو اتنا جس طرح سے دوسرے علاقوں کے لوگ ہیں کیونکہ ان کی کتابیں جو بنیادی طور پہنے جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں ان کی کتابیں پڑھی ہیں انہوں نے ان کو انہوں نے دیکھا ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کس طرح سے کہہ رہے ہیں اور حالات کا وہ جائزہ لیتے ہیں تو ان کو ان کی چیزیں جو ہے وہ سمجھ میں آ جاتی ہیں اور ایک فرض دونوں میں یہ ہے کہ باچہ خان کے خاندان نے پارلیمانی سیاست جاری رکھی جس کا فائدہ یہ ہوا کہ انہوں نے مختلف وقات میں حکومتیں بھی بنائیں اور وہ اس قابل ہو گئے کہ آج باچہ خان ائرپورٹ ہے آپ جی ایم سید ائرپورٹ کا تصور نہیں کر سکتے سندھ میں اور اس کا کریڈٹ کس کو جاتا ہے اس کو جاتا ہے کہ وہ باچہ خان کے خاندان نے پارلیمانی سیاست کے ساتھ اپنا تعلق رکھا جو جی ایم سید اور ان کے بعد کے لوگوں نے نہیں رکھا جی اگلا سوال یہ کنڈرکٹ کریں نا آپ میری طرف نہ دیکھیں ان سے گئیں بہت بہت معیاری بہت معلوماتی پروگرام تھا میں تو پاکستانی معاشرے اور ملک کے ریاست کے طالبین کے حیثیت سے یہاں پہ شریک اور بہت معلوماتی لگا اور جیسے شیخ صاحب نے یہاں پہ کہانا کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ جی ایم سید کا 21 سنچری میں کیا سٹیچر ہے تو مجھے یہاں پہ بہت براؤڈ منڈنس سے سب نے کہا کہ غلطیاں ہوتی ہیں ان سے بھی غلطیاں ہوئیں لیکن مجھے یہ ایک آئرنی یعنی یہ لگتی ہے کہ جی ایم سید جیسے بڑے سٹیچر کے آدمی سے یا غلطیاں ہوئیں یا انتہا پہ وہ چلے گئے اور کہ غلطی یہ ہوئی کہ جیسے پاکستان بنانے میں یا مذہب کا استعمال کرنے میں وہ پہلے ساتھ ساتھ رہے جب چیز پتا چلا کہ ایسے نہیں ہے تو ڈیسیلیوشن ہو گئے لیکن پھر پاکستان میں رہتے ہوئے پاکستان سے سندھ کوئی علک کرنے کی جیسے ناظر صاحب نے بات کہی وہ ایک انتہا پہ جو چلے گئے تو ایک تو ان کو غدار کہلانے والوں کو کام آسان ہو گیا اور دوسرا یہ ہے کہ ان کی اپیل جو ہے وہ محدود ہو گئی وہ لسانیہ تک محدود نہیں ہی بلکہ اس وجہ سے پاکستان میں رہنے کے بعد بھی اور ایسی بات کرنے سے ہوئی اور اگر جو ہے پاکستان بن جانے کے بعد دو قومی نظریہ کی ویلیو ختم ہو گئی ہمیں اسے چھوڑ دینا چاہیے تھا تو پاکستان میں رہتے ہوئے پاکستان بن جانے کے بعد اگر دیم سید سندھو دیش کی بات نہ کرتے چاہے وہ سندھو دیش کہیں سندھو دیش کہیں تو میرے خیال میں ان کی اپیل زیادہ ہوتی اس وجہ سے ایک بڑے سٹیچر کا جو اپیل ہے وہ محدود ہو گئی بھئی اب پھر وہ بات ذرا متنازع قسم کی ہو جائے گی اب میں آپ کی بات سے متفق ہوں میرے خیال میں کہ ایک بڑا جو سیاستدان ہو یا کوئی شاعر ہو یا عدیب ہو اس میں آفاقیت کا پہلو زیادہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے وہ جی ایم سید میں آفاقیت کا پہلو تو تھا آپ ان کی کتابیں پڑھیں تو جو صوفیزم کی طرف وہ راغب ہوئے گو کہ میں صوفیزم سے بھی کچھ زیادہ متفق نہیں ہوں لیکن صوفیزم کی بہت ساری اچھی باتیں انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھی ہیں اچھا ایک طرف تو وہ آفاقیت ہے اور دوسری طرف پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ ملک کو توڑنے کی بات کرتے ہیں تو جس سے ان کا یعنی پہلے پاکستان کو توڑو ساری پہلے انڈیا کو توڑو اس کے ساتھ وہ کھڑے ہوئے تھے قرار دات پاس کروائی اور جب چیزیں ہاتھ سے نگل گئیں تو پھر کام اس سے غلطی ہوگی اگر پھر کھڑے ہوگئے کہ جی پاکستان کو توڑو اگر ٹوڑ جاتا تو پھر کہتے کہ یہ بھی مجھ سے غلطی ہوگی تو اب یہ ایک بڑی عجیب سی بات تھی نا تو اب یہ کہ اس انتہاں اوپے جانا لیکن غلطیاں لوگوں سے ہوتی ہیں ہم ذاتی فیصلوں میں بھی غلطی کر دیتے ہیں جو بہت قریب ترین ہمارے ذاتی فیصلے ہوتے ہیں شادی کس سے کرنی ہے اس پر فیصلہ غلط ہو جاتا ہے ہمارا ہوتا یا نہیں ہوتا تو بچے کتنے کرنے پانچ کر لیتے ہیں تو پتہ لگتا ہے دو کرنے چاہیے تھے تو جب ہم ذاتی زندگی میں ایسے غلطی کر سکتے ہیں تو جو بڑے لوگ ہوتے ہیں سیاستدان ان کی غلطیں بھی بڑی ہوتی ہیں ہاں میرا خیال ہے کہ اس میں تھوڑا سمیں اگر آپ اجازت دیں تو کمیٹ دے دوں کہ انہوں نے جو ان کی جو ایکسپیکٹیشنز تھی اس کی ادھر بات چیت بھی ہوئی ہے کہ بھی انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ یہ وفاق جو ہے وہ بالکل ایک خود مختار صبحوں پر مشتمل ہوگا جو کراداد لاہور میں پیش کی گئی تھی اس حساب سے تو وہ ان کی امیدیں اور تھیں جو پوری نہیں ہوئی اور وہ مایوس ہو گئے اگر ایسا نہیں ہوتا تو وہ شروع سے ہی پاکستان کی بات کیوں کرتے کیوں وہ کرا صرف سندھ واحد صبح تھا جس نے کراداد پاکستان جو ہے وہ پاس کی اور وہ بھی صرف سانی جی ایم سے نے پاس کروائی تو میرا خیال ہے کہ انسان چاہے وہ بڑا سیاستدان ہو یا بڑا کوئی لکھاری ہو یا وہ ظاہر ہے اپنے اس سفر میں سیکھتا ہے اور کبھی کبھی اس کو دو قدم پیچھے بھی جانا پڑتا ہے اور وہ حقیقت پسند تھے اور صوفی تصوف کا بھی جہاں تک خیال ہے تو وہ تصوف میں ایک جو سندھ میں ہند میں جو ایک ویدانت کا پہلو ہے وہ اس پر بھی یقین رکھتے تھے اور وہ بھی اس کو بھی انہوں نے اس لیے آگے وہ یعنی اس پر جو فوکس کیا کیونکہ اس ذریعے وہ ایک اتحاد انسانی چاہتے تھے جو ان کا ایک نظریہ بھی تھا کہ ہم نے عالم اتحاد انسانی اور بنی آدم کی ترقی تین ان کے پوائنٹس تھے جن پر وہ فوکس کرتے تھے درست درست ہلو ہم نے جو بھی باتیں کی جی ایم سی صاحب کے ماضی کی کی ٹوینٹی سینچری کی کی میں نے ڈائیس چھوڑنے سے پہلے اور ان دوستوں میں ریز کیا تھا اس پر بات ہمیں کرنی چاہیے میں سمجھتا ہوں اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ جی ایم سی نے جتنے بھی کتابیں لکھی ہیں اس میں ماسٹر پیس میں نے بتا دیا کہ فلاں فلاں ہیں اصل ہے کہ جی ایم سی کو ٹوینٹی فسٹ سینچری میں ری ویزٹ کرنا چاہیے ری ویزٹ کرنے سے وہ سب جو خامخہ کے داگ ڈھبے جو ہیں جی ایم سید پر وہ سب اتر جائیں گے اور ٹوینٹی فسٹ سینچری کا جی ایم سید نیا جنم لے گا ہلو میں آڈیبل ہوئے نا جی جی تو میری بنیادی طور پر دو کوئس یہاں پہ سب سے پہلے تو سائن کی جو پرسنیلیٹی یہاں جو ان کے نظریات ہیں وہ لکھت میں ہوئے بیانات میں تو وہ برحال ادم تشدد پہ ہی بات کرتے ہیں لیکن اگر عملی طور پہ دیکھا جائے تو ان کی اپنی زندگی میں بھی یا ان کی زندگی کے بعد جو جماعت ان کی نظریات پہ جس نے قیام پایا جو جس کم ہے تو عملی طور پہ اگر دیکھا جائے تو جو کارکنان ہیں ان کے ان کی انوالمنٹ ملیٹنسی میں بھی رہی ہے ہتھیاروں کی سپلائے یا جو دوسرے معاملات ہیں جو کہ سیدھے سیدھے ادم تشدد کی مقالفت میں وہ پارٹی ان سیریس کرائمز میں ان کی انوالمنٹ رہی ہے اور دوسرا سوال یہ ہے میرا کہ اس کی پریکٹیکالیٹی کیا ہے سندو دیش کی نظریہ کی اس دور میں کہ فور ایجیمپل ایون ایون ایف وی سکسید ان گیٹنگ سندو دیش جو بھی ہے اگر وہ ہوتا ہے تو کیاوس کرییٹ نہیں ہوگا کہ مطلب فور ایجیمپل ایک تو کراچی کی پٹی میں کمیونٹی رہتی ہے جن کا یہ دعوی ہے کہ دی وانٹ اگین این ادر پروینس ان کو بھی ایک الگ پروینس جائی ہے دوسری جو کمیونٹی رہ رہی ہیں تو اس سے سب سے پہلے ڈی سٹیبلیزیشن ایک تو سندھ کے اندر بھی ہوگی اور دوسری بات یہ کہ اگر فور ایجیمپل پولیسی کی نظر میں دیکھا جائے فور ایجیمپل اگر سندھ الگ ہو جاتا ہے تو جو ہمارے نیبر ہوں گے وہ برحال یہی ٹک رہا ہوگا پاکستان کا تو فور ایجیمپل پولیسی میں یہاں مطلب کیا وے فور ورڈ ہوگا تو اگر اس پہ کوئی نظر سانیہ دیکھیں جیسا کہ پہلے بھی ہم نے کہا کہ جو سائن جیم سید کا ایک پولیٹیکل نظریہ تھا سندھو دیش بنانے کا تو ان کو تو ان کے فیملی میمبرز نے ہی کیری نہیں کیا تو اب آگے چل کے کیا ہوتا ہے یہ تو پیشگوئی ہم نہیں کر سکتے جو تاریخ پہ ہم چھوڑتے ہیں تاریخ فیصلہ کرے کہ بھائی جیم سید صحیح تھا یا غلط تھا بجا اس کے کہ ہم چھوٹے سے معاملات میں علچ کر بیٹھ رہے ہیں جہاں تضادات کی بات کی آپ نے کہ وہ سوبے کی بات کر رہے ہیں تو سوبے کی بات پنجاب میں بھی ہو رہی ہے سوبے کی بات کے پی میں بھی ہو رہی ہے تو جو پاکستان کا آئین ہے اس میں جو طریقے کار دیا گیا ہے اگر اس کو فالو کر کے آپ چیزیں آگے چلا کے کچھ کرتے ہیں دیر سال باقی جو سٹرگل جو آپ کہہ رہے ہیں جیم سید کی ادم تشدد والی جو پالیسی تھی تو اس میں نو ڈاؤٹ کہ کافی لڑکے جو ہے تنظیمی جو ایک ان میں کمپیٹیشن ہوتا تھا ایک دوسرے کو نیچا دکھاتے تھے جل سے ایک دوسرے کو مارتے تھے یا کیا وہ ہوں گے لیکن سائن جیم سید بہت ساری مثالیں آن ریکارڈ موجود ہیں کہ تشدد میں ملوث کئی کارکنوں کیونکہ انہوں نے پارٹی سے بھی نکالا کئی چھے چھے ماہ سال سال پارٹی کی رکنیت محتل کی تو وہ اس معاملے میں بڑا کلیر تھے لیکن ظاہر تنظیم ہوتی ہے اس میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں کوئی آگ لگانے والا ہوتا ہے کوئی بجانے والا ہوتا ہے یہ تو ہر جگہ ہوتا ہے اور یہ الزام باچہ خان پہ بھی لگایا گیا باچہ خان کی پوری سیاست حدر تشدد پہ تھی لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا کہا گیا کہ جی وہاں سے لوگ آتے ہیں اور وہ دماغے کرتے ہیں یہ کرتے ہیں جبکہ کچھ کارکن ہوں گے لیکن اس کا الزام باچہ خان کو تو نہیں دے سکتے ہیں جی میرا نام سن عمر ہے بیسکلی میرا تعلق عمر کوٹسے میں یہاں نمل میں میڈیا اور کمیونکیشن کی دیکھری کر رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ جب ہروں کے کلاف ہر کرمینل ایک پاس ہوا تب جی ام سید کہاں کھڑا تھا اور جب بوٹو صاحب کی شادت ہونے کے بعد جنر زیاو لگ کی جی ام سید سے موبت ہوگی کیا یہ موبت ایک طرفہ تھی یا دو طرفہ دیکھیں ہر مومنٹ کے وقت تو سیدھی سیدھی بات ہے کہ سائن جی ام سید پاکستان کے ساتھ کھڑے تھے اور وہ ہر مومنٹ کی جو اسٹرگل تھی اس کو ٹھیک نہیں سمجھتے تھے کہ مسلح جدوجہد صحیح نہیں ہے چونکہ وہ خود ادم اینسا کے قائل تھے دوسری بات کیا تھی آپ کی زیاو لگ سے دیکھیں محبت تو کوئی نہیں تھی لیکن زیاو نے ایکسپلائٹ کیا سیٹویشن کو ان کو ہسپیڈل جا کے وزٹ کیا اور کوئی بعد میں کوئی ان کا کوئی اتنا کوئی وہ نہیں ہے ایک انسیڈنٹ تک آپ اس کو محدود رکھیں مرخال میں تو اس تناظر میں وہ بہتر ہے لیکن ایک موقع پہ میں آپ کو بتاؤں کہ سائن جی ام سید کو لوگ گدار کہیں کچھ بھی کہیں جب آپ کے ایک اتر کی جنگ کے بعد بانوے ہزار قیدی فسے تھے تو اس میں پاکستان گورنمنٹ نے بھٹو صاحب نے ایک لمحے پہ جی ام سید کو اپروچ کیا تھا کہ ہمیں یہ قیدی چھڑوا کے دیں اور جی ام سید راضی بھی ہو گئے تھے لیکن یہاں اسلام آباد کے ہمارے کرتہ دھرتہوں جو ہے انہوں نے کہا کہ ہم یہ جی ام سید کا احسان نہیں لیتے لیکن وہ تیار ہو گئے تھے اس بات کے لیے اس کے تھوڑی سی کہ کروں کہ تیار تو ہو گئے تھے لیکن نہ صرف تیار ہوئے لیکن انہوں نے بھٹو صاحب والوں کو کہا یا گورنمنٹ کو کہا کہ یہ کام میں نہیں کرتا سکتا وہ محمد عمین خوصہ جو ہے وہ نہیں نہیں اس کو بھیجا تھا وہ انڈیا بھی گئے تھا کہ ان کی بڑی عزت کرتی ہے اندرا قادی اس لیے جائے اس کے ساتھ پیار محبت کی تو جب سائن سے پوچھا گیا کہ زیالہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اور آپ کے بڑی محبت چل رہی ہے تو سائن نے کہا کہ نہیں مجھے ایک اس کے کے لیے بڑی اچھی چیز تھی یہ بھی پنجابی ہے اور مجھے امید ہے کہ یہ پنجابی ہے جو ملک توڑ دے تو ہر جگہ پہ امید رکھتا تھا جیسے کہ ایم کیم کے ساتھ جو لوگ سارے اکلاف رکھتی تھے تو جی ایم سہد نے کہا کہ تم جو ہے پاکستان توڑ سکتے ہو تو وہ ایک قسم کی جب بھی جنون اس کے اوپر دھاری ہوتا ہے تو وہ اس بات پر اتنا لگ جاتا ہے کہ پیچھے نہیں دیکھتا ہے الطاف حسن بھی ملاتا جا کے بلکل اس میں میں ایک بات کرنا چاہتی ان کے سائن جو ہے وہ خود نہیں گئے تھے وہ اسپتال میں تھے تو وہ جنرل آ کے ان سے ملا تو اس کو خاص طور پر ان کے مخالفین جو ہیں وہ اس کی تصویریں شیئر کر کر کے ان کے اوپر الزام لگاتے ہیں لیکن وہ تو جا کے کسی جنرل سے نہیں ملتے ہیں ہمارے سارے ساستدان جا 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 کے ملتے ہیں جو انٹرو تھا مطیولہ جان کے ساتھ اس میں انکشاف کیا ہے سندھ میں تیس لاکھ روپے جی ایم سید کی پارٹی کو دیئے تاکہ بھٹو صاحب کو آرانے کے لیے کچھ لوگ کہتے ہیں بھگز بھٹو کے بعد جنرل زیاؤ لکھ نے کوشش کی تاکہ وزیعظم بھی سندھ سے آئے محمد خان جو سندھ میں جتنے بھی پارٹیاں تھی انہوں کو ایک ساتھ میں کلیکٹ کیا تھا بھگز بھٹو میں ان کو آپ مطلق موید جو پیرز 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 زیادہ کی انٹری کو مطلق بتائیں بس جی آپ بتا دیں حفیز پیرز زیادہ کی آپ بات کر رہے ہیں تو حفیز پیرز زیادہ جب بھٹو صاحب کو پاس ہوئی تو وہ پھر چلے گئے دیں اس کی مطلب پولٹیکس دیکھیں نا وہ خود وہ وہاں سے بھاگ ہے کہ ہمیں کچھ سکتیاں وغیر برداش کریں وہ ان کا اپنا اوپینین ہے برحل لیکن جو آپ کا سوال دیکھیں آپ وہ انٹرویو کو جو آپ انٹرویو اس کو دوبارہ پڑھیں اس انٹرویو میں جی ایم سید کو پیسے نہیں دیئے گئے ہیں اجاز جتوئی کو پیسے دیئے گئے اجاز جتوئی کو اور وہ اس وقت دیئے گئے اکبال صاحب کو ملے جی میں دیر سے آیا شاید آپ لوگ ذکر کر چکے ہوں جی ایم سید صاحب کی انٹیلیکچول پرسیوٹ میں جس کا سب سے بڑا کنٹریبیوشن ہے وہ محمد ابراہ جو ہے جو آئیڈیاز کے جنریٹر بھی ہیں اور سندھی زبان کے جادوگر بھی ہیں انہیں جی ایم سید کی ہر کتاب کو ایڈیٹ کیا ہے اور جی ایم سید ان کے ساتھ ہمیشہ کانٹیکٹ میں رہے اگر آپ خطو کتاب دیکھ لیں تو ان کا کنٹریبیوشن جی ایم صاحب کی انٹیلیکچول گروت میں جو ہے وہ انڈرمائن نہیں کرنا چاہیے نمبر نمبر جی ایم سید کی لازوال محبت تھی سند کے ساتھ سب کچھ تھا اصل مسئلہ یہ تھا اگر اس کی ٹھیک انیلیسس کی جائے تو اس وقت جب جو جی ایم سید صاحب کی پالیٹکس بہت چھوٹا تھا سند میں لٹریسی بہت لو تھی سند میں اور سید صاحب کی جو ایک اور میں اور میں بھی سید صاحب سے کافی مرتبہ مل چکا ہوں تو اس میں کلاس کا کہیں طبقے کا ذکر نہیں تھا جہاں طبقاتی نہ ہو تو چند اگر ان کی آپ جی ایم صاحب صاحب کی کتابیں دیکھ لیں ان کی نوٹ بکس دیکھ لیں جس میں لوگ کا ذکر تھا تو سیدوں کے نام سے شروع ہوتا ہے میاں وڈیرہ سید اس میں جو کارکن ہے میں نے کہیں نہیں دیکھا وہ اس لیے نہیں کہ ان کا کوئی بوس تھا یا اس کے خلاف تھے لیکن ان کے پولیٹیکل فریم ورک میں ورلڈ ویو میں وہ اگزسٹ اس طرح نہیں کر سکتے تھے کہ ان کے بغیر جو سٹرگل ہے کہ ہماری وہ کامیاب نہیں ہو سکتی جو پلی جو اور جی ایم سید غلط تھے یا صحی تھے مہرحال وہ جی ایم سید صاحب کے ورلڈ ویو میں نہیں تھے تو چند چیزیں ہیں ہمارا یہ خیال تھا کہ سنیاد سن اگر کوئی بنے گا یہاں پر تو وہ جی ایم سید ہوں لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اس سے آگے تھے کچھ لوگ کہتے ہیں سنیاد سین نہیں بن سکے لیکن ان کا کنٹریبیوشن جو ہے انہیں پوری جنریشن کو جو ہے وہ انسپائر کیا ہے اور متاثر کیا ہے اور آج تک کرتے آ رہے ہیں تو کتابیں ان کی جو ہیں بہت اچھی ہیں جس میں وہ جاتے تھے لیکن جی ام سید سندھی اس کی مٹی جو ہے وہ سندھ نے گندی تھی مٹی بھی وہ ہی آہے اور وہ ہی ان کا تھا اور صوفیزم بھی جب اور چیزیں کام نہیں کرتی جو ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کی پولیٹکس جو ہے وہ بہت کنفرنٹیشنل ہو جاتی ہے یا آپ اس کی رسک نہیں لیتے تو پھر مزارے تو ہیں ہماری پھر ان کا سارہ لیتے لیکن جو اس میں بھی جو انٹیلیکچول جو ڈسکورس بنا جہاں جہاں جاتے تھے بز میں صوفی آیت سندھ سے وہ بزاد خود جو ہے اتنا انلائٹنننگ ہے جس کی کوئی حدی نہیں تو بڑے لوگ جو ہیں آزادی مانگتے ہیں سمار سے کچھ اسے آپریشن کے خلاف جو ہیں وہ کرتے ہیں جو ہیں جو ہم کرتے ہیں جی ایم سید بھی بنا آدمی تھا جیسے غلطیاں بھی ہوئی ہیں اچھی چیزیں بھی ہوئی ہیں لیکن پاکستان کے لوگوں کو جی ایم سید کا شکر گزار رہنا چاہیے تھا کیونکہ جی ایم سید نے پاکستان بنایا بسیکلی اور انہی کی کراہ داد کی عرضے پاکستان بنا شکر گزار کو میں سر آتی چھوٹا کمنٹ کرنا چاہتا دیکھیں یہ غدار والی بات چونکہ بار بار ہوتی ہے سر بھی جو بات کر رہے تھے سب کو پتا ہے کہ جی ایم سید جس کے کنٹرول میں ہوتی ہے سٹیٹ نے وہ چیزیں ڈیفائن کرنی ہوتی ہے آج میں آپ بھی اگر پاکستان کا جھنڈا جلائیں تو پاکستان کے قانون کے مطابق ہم بھی غدار رہے ہیں امریکہ کے قانون کے مطابق جھنڈا جلانا غداری نہیں ہے جو غداری لیکن جو ریپورٹ ہوا اخبار رہا ہوں میں میں خود وہ تصویر روز جنگ میں دیکھی جس میں جھنڈا جلتا تھا چلیں وہ تو پھر اس کی کافیاں بھی سندھ میں جلاتے رہے جنگ کی لوگ لیکن میں گزاری یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو غداری ہے نا دیکھیں اس کو کانٹیکس میں دیکھیں آپ سٹیٹ جب بھی ڈیفائن کرتی ہے وہ اپنے مطابق کرتی ہم اس اگری کریں یہ بحث بیکار ہے لیکن بارال سٹیٹ نے اگر ان کو کسی ریزن پہ غدار ڈیکلیئر کیا آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کس کانٹیکس میں یہ ساری بات ہو رہی ہے جب آپ آزاد ملک کا نعرہ لگائیں گے اس کے قوانین کو نہیں مانیں گے تو پھر اسٹیٹ کے پاس بارال اختیار ہے جو جو جغرافیہ کی بات میں تھوڑی سی ارز کر دوں دیکھیں جغرافیہ سندھ ملتان تک تھا اب افغانستان والے جو آج کلیم کرتے ہیں کہ ہمارا جغرافیہ اٹک کے پل تک تھا تو جغرافیہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں یہ والا جو انڈیا تھا یہ درست ہے ہند اور سندھ کی بات لیکن جو جغرافیہ ہے یہ ہندوستان کا جغرافیہ انگریزوں نے آپ کو دیا ہے اتنا بڑا ہندوستان بھی کبھی نہیں تھا تو یہ جغرافیہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں کل وہ تبدیل ہو جائے اور نیا بات چلیں بند کریں کلوس کریں اس کو میرے خیال میں کنکلوڈ کریں باقی یہ ہے کہ ائرپورٹ پر جو واقعہ ہوا تھا میں وہاں کھڑا تھا وہاں جی ایم سید کے انسٹیگیشن پر نہیں ہوا تھا کچھ لڑکوں نے شرارت کی تھی اور ان میں مجھ کا بہت شکریہ اور ہمارے مہترم پینلسٹ کا بھی شکریہ آدھا کرتے ہیں اور اس سیشن کو کنکلوڈ کرتے ہیں Thank you very much Thank you very much